دور کہیں دور چلے کہیں دور جائے خود کو ہی ڈھونڈ لائے ساس بھی ساتھ چھوئے اتنے قریب آئے اشک و بطلہ تھوڑا تھوڑا چلے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا چلے تم سے کچھ بات کرنے راہیل مجھے دیر ہو رہی ہے ہٹو میرے راستے سے میں نے کچھ پوچھا تھا تم سے جان راہیل میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں خدا کے لئے میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو کیا مطلب ہے تمہارا ایسی ویسی جان میں محبت کرتا ہوں محبت کرنا تو جم نہیں ہے میں نے کچھ بھی شکایت کرتا ہوں میں نے کچھ بھی جانبا میں نے کچھ بھی جانبا کیسی بات کا ترس بھی دھو نہیں کرتی جان میں محبت کرتا ہوں ہاں 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 چھوڑو میرا پہلے تم متسر بادا دیں تم مجھے آج کے بعد مجھے دیو نہیں کریں پر صورت کر دوں گی ہاں ہاں چھوڑو ہاں 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 میں کیا گہ رہے ہیں تو اپنے کام سے کام لکھ چاند سے زیادہ فری ہو رہے کی ضرورت نہیں ہے تم کی دے رہے ہیں اس وقت سمجھا رہا ہوں اگر سمجھ نہیں آئے رہا تو تو سمجھ سے کھائے گا مجھے تو دوڑ تکے کا بیٹر میرا کیا بکار سکتا ہے کھانے تکے تو پیسے نہیں ہوتے ترے پاس مجھے سمجھ سے کھائے گا سکھاندر دفع کرو اسے دیکھا تم نے بیٹروں خود پیسے کما کے اپنی یونیورسٹی کی فیز ادا کرتا ہو اگر تمہارے ماں باپ تم سے ہاتھ کھیس لینا تو تم کسی کام کے نہیں رہ ہو گئی چاند یہ آدمی تمہارے کابل نہیں اور یہ تو خود کو نہیں سنبھا سکتا تمہیں کیا کام سنبھالے گا تمہیں زندگی پر کشکوں گا تم تمہیں زندگی پر کشکوں گا تم تمہیں آج کے بعد اس سے نہیں ملو گی سکھاندر چلو یہاں سے بڑا سمجھایا اس سے بڑا سمجھایا چاند تمہیں یہ یہ مارکنی کے نوٹ چھئی ہے پر تمہیں کسے پتا کسے پتا کسے پتا تمہیں صحیح خبر اٹھتا ہوں مجھے سب پتا ہوتا تمہیں کسی چیز کی ضرورتا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورتا ہے اور تم کیوں میرے پیچھے لگے رہتے ہیں تم ہو کون میرے پیچھا کرے چال میں محبت کرتا ہوں تم سے اور جواب کسی سے محبت کرتے تو اپنے محمود کی ساری خبر رکھتے ہیں میں سوئر میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی محبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے اور خدا کے لئے میرا پیچھا کرنا چھوڑ دو یہ شریفوں کا محلہ اور کھو پیچھے أو کھو پیچھے لَقی Więہ موسیقی موسیقی یہ سب کیا ہو رہے ہیں چھوٹے صاحب بی بی جی نے کہا ہے پرانا سامان ہٹا کر نیا سامان شیف کر دیں ڈرینگ روم میں اور لانچ میں ممی کی تصویر کس نے ٹائی ہے ہاں سے میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم لوگوں سے ممی کی تصویر کس نے ٹائی ہے دیوار سے راہی بیٹا کیا بات ہے اس طرح کیوں چیخ رہے ہو تمہاری جررت کیسے ہوئی ممی کی تصویر دیوار سے ہٹانے کی بیٹا بیٹا ممی کی تصویر کا ہے میں نے تمہاری ماما کی تصویر دیوار سے نہیں ہٹائی ہے شفیق میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تصویر نہیں ہٹا نا کہاں ہے نکالو اور جلدی سے لگاؤ واپس دردب اگر آج کے بعد کسی نے بھی میری ماں کی تصویر کو ہاتھ لگایا نا تو مجھ سے بنا کوئی نہیں ہوگا سوری بیٹا میں خود نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری ماما کی تصویر کو اٹھایا جائے مگر کیا چاہتی ہو یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں پہلے تم نے میری ماں کو اس گھر سے نکال دی تم سے ان کی تصویر تک برداشت نہیں ہو رہی ایسی بات نہیں ہے بیٹا نکلو یہاں سے میں تمہاری شکل تک نہیں جہتا تو دپاؤ یہاں سے راہل اور تم لوگ بھی دپاؤ کیوں جلی چلو آرام سے دیکھئے کیا ہم آجائے بس میں اب ہی آیا ایک سکر اور دی ایک دو دی ہمیں ہمیں کیا آپ کیا آپ کیا ہم کیا شکریہ مجھے 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 شکریہ مجھے میں بہتا ہوں جان ایرے رو رہی ہو شاید ماما بابا کی آداری ہوگی بھائی اممہ اور اببہ کو ہر باستی آدھ رکھتی اور آپ نے اور بابی نے جمجے پیار دیا ماما اور بابا کی کمی کمی محسوس ہی نہیں ہوگی اچھا تو اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ ہماری محبت کی ضرورت ہی نہیں نہیں بھائی ایسی بات نہیں آپ کا اور بابی کا پیار تو میرا غرور ہے آپ لوگوں نے مجھے بہن کی طرح نہیں ایک بیٹی کی طرح بانے کیونکہ تم ہوئی بیٹیوں کی طرح کیونکہ تم ہوئی بیٹیوں کی طرح بہت خوش قسمت ہو بھائی مجھے آپ جیسا بھائی اور مہ جیسی بہا بی ملی اسے میں بھی بہت خوش قسمت ہو کیونکہ مجھے ایسی اند ملی ہے جو میری بہن بھی اور میری بیٹی بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کا سایہ ہمیشہ میرے سر پہ سلامت ہوگی راہل میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے آواز مد دیا کرو کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہا ہوں یہ پوچھتے ہیں کہ ہم تمہیں کس ہے دیا دیکھو بیٹا میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ایک دفع میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہی گی کہ تم گھر سے جاتے ہو تو موبائل تو آن رکھا کرو ہم سب کتنا پریشان ہوتے ہیں کیوں پریشان ہوتیوں تمہیں تمہیں کوئی حق نہیں ہے پریشان ہونے کا میرے لیے پریشان صرف میری ماہو تھی تھی اس کو مار دیا ہے تمہیں اور یہ کہ محبت کو جھوٹا نادک تم کیوں کر رہی ہو ڈیاد کو کنونس کرنے کے لیے ان کو کنونس کرنے کے لیے ان کو کنونس کرنے کے لیے تو میرے نام کا ساہرہ کیوں لے رہی ہو تمہیں رسی کوئی بات نہیں میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے میرا خدا حق اب آئے کہ میں ہمیشہ تمہیں اپنا بیٹا مانا ہے لیکن کیوں رائے اگر میرا کیا قصورتا اللہ جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی میں ایسا نہیں چاہتی تھی چھوڑو مجھے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا مجھے آدھ با تک آئے کرو راہیل کیا بتمیزی ہے یہ ڈیاد میں نے سو بار آپ کی وائف کو سمجھائے کہ میرے معاملات میں دیفن نہ کیا کریں مگر باز ہی نہیں آتی ہے مجھے بہت افسوس ہے راہیل تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہے ڈیاد آپ کس کو بڑا کہہ رہے ہیں اس عورت کو تمہیں کبھی بڑا مانے نہیں سکتا بیٹ یہ آپ کی وائف ہے اور بس میں اس عورت کی عزت تو دور میں تو اسے نفرت کرتا ہوں میں سے کبھی نفرت کرتا ہوں اور آپ میں نفرت کرتا ہوں موسیقا ہی ت 이야기 ہی تیار جان وقت موسیقی ف TF2 موسیقی سوچ매نی کنی کنید فرر surprised فعلیس ندس، عامر موسیقی صرف این eli mentoring موسیقی بسم لیلی بسم اللہ موسیقی باپ لند تو میں دیکھتا ہوں میں نے اسی سے اس کو انوائیت کے تھا سب تو آ چکے ہیں دوستوں کی کمی تھوڑی ہے کوئی اور آگیا ہوگا اچھا پیئے چلا تو دو جی سلام علیکم پالکم پنام آپ شاہد چان کی بھابی ہے اچان کے فرینڈو راہیلہ انسو ہی تھوڑی تیر ہوگی چاہتے ہوئے آج برثیر دی ہے نا اس کی کون آئی ہے نایلا چاند کا دوست ہے اندر آجا سلام علیکم پالکم پالکم سلام علیکم سوری منویٹو کیا ہپی برثیر صحیح بک پہر یہ لو چلو 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 کیٹ کار دو وان تو برثیر مجھے تیرو مجھے تیرو مجھے تیرو مجھے تیرو کہیں دور چل کہیں دور جائے خود کو ہی ڈھونڈ لائے سانس بھی سات چھوڑے اتنے قریب آئے رکے نہیں ہم قدم قدم عشق ہوا منہ ماں عشق او بطلہ تھوڑا تھوڑا چلے بڑا سمجھایا اسے بڑا سمجھایا اسے بڑا سمجھایا تمہارا بہترین گیفٹ کھولو ملے بڑا موسیقی 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 کیا پڑھو ایک خواہما؟ کون سی بک پڑھ رہی ہے تو؟ زاویہ؟ خریر، اپنی زاویہ پڑھ رہا ہوں مائی چوئیس کتنی ملتی ہے نا؟ اور اشفاغ احمد صاحب کیا کبھاں لگتے ہیں؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیا ہوا تمہیں پوری لیبریری میں یہی جگہ ملیے بیٹھنے کے لئے پیار یہ نورسٹی میں پڑھنے کے لئے تھوڑی آتا قسم سے بڑھائی میں تو مجھے زرہ بھی انٹریسٹ رہی ہے ایسا یا صرف تمہیں بڑھائی میں تو مینے رکھ جاؤ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے کیا کہنا ہے کھو جان میں میں تم سے شاہدی کرنا چاہتا ہوں پھر میں تم سے شاہدی نہیں کرنا چاہتی کیوں نہیں کرنا چاہتی تم سے شاہدی کیا بجا میں تمہیں بجے بتانے ضروری نہیں سمجھتی کیوں نہیں کرنا چاہتی تم سے شاہدی گھر گھاڑی بنگلا پاسے سب کچھ تا ہے اپنے باپ کی کلوڑو کی جلدات کا انپلاتا بارسو زندگی سمجھ جائے گی تمہارے کچھ نہیں چاہیے مجھے سمجھ گئے میں اس سارے فسد کی وجہ وہ اسے گندر ہے نا اس سے شاہدی کرنا چاہتے ہونا تھا کیا پاکواس کر رہے ہو ایک بات میری کان کھول کر سمجھ جانتے اگر میرے تمہارے بیچ میں کوئی بھی آیا گا اسے میں چاند سے بڑھ دوکا سنو رہے ہیں میں چاند سے بڑھ دوں گا اسے بولو بولو کہ تم میری ہے میرا تماشاں بنانا من کرو اور ہاں چھو نہیں چھوڑا میں تمہارا ہاتھ آج تو تمہیں اقرار کرنا پڑی گا کہ تم بھی مجھ سے محفت کرتی ہو بولو سب کے سامنے کہ تم میری ہو میرا ہاتھ چھوڑو سکردہ مجھے خوف ہے کہ وہ مسئلہ نہ کھڑا گا میں مجبور تھی دیکھو اگر اپس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی نا وہ دوبارہ سامنے بھی آیا دو چھوڑا بیار تمہاری اتنی جرت کہ تم نے مجھے سب کے سامنے تپڑ مرنا گیا تو وہ اکیلے میں مارتی گیا میں تجھ سے بات نہیں کر رہا ہوں بھی بکواس بند آنکھ چاند تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہے قسم خدا کی اگر یہ تپڑ آجو جی کسی اور نے مارا ہوتا ہوں تم اسے چیر کے رکھے وہ تو تمہیں جسے میں کچھ کے ہی نہیں سکتا چاند میں میں محبت کرتا ہوں جسے اب تو تم میری زد بن گئی اور بچپل سے آج تک میں نے اپنی ہاری زد پوئی رکھی کرتا ہے کہ میں پیچھے اور جانا ہوں تو یہ غلط فہمیت نہیں میں پیچھے اور جانا ہوں میں پیچھے اور جانا ہوں میں پیچھے اور جانا ہوں اور اس بات کا ایک سکتا ہے میں پیچھے اور جانا ہوں موسیقی 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 یہ بتاؤ کہ جانا کہا ہے کہیں بھی نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ میں اکیلی بور ہو رہی تھی اس لئے تمہیں بلائیا تو اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بور کرنے کا ارادہ ہے کیا سچا تو میں گھر پہلی ٹھیک تھی اب کیا کروں میں یہاں پر تم ایسا کرو کہ ٹی وی دیکھ لو یا پھر کوئی بک پڑھ لو ایک سکنڈ میرے پاس ایک بہت اچھی بک ہے اگر تم اسے پڑھ لوگی نا تو پیار کرنے والوں کے دلی جذبات سمر سکو گی آپ اپنی فضور نوبل اپنے پاس رکھیں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا میرا دماغ کی خراب کرو سکتا ہے آرے یہ کون آتیاں پتہ نہیں دیکھتی ہوں جا کر آرہی ہوں چاند کیا ہے چاند کیا ہے کمرے میں بیٹھئے راہیل دیکھو مجھے بہت گبراہت ہو رہی اگر اس نے برا منایا تو مجھے صرف اس سے بات کرنی اور کچھ نہیں تمہیں تو پتہ ہے نا کتنی سینسٹیو ہے وہ پلیز آرام سے بات کرنا جذباتی ہو کہ کچھ الٹا بلٹا مت بول دینا اس کو گبراہ مت ایسا کچھ نہیں ہوگا میری بہت اچھی دوست ہے وہ کسی بھی وجہ سے اسے کھونا نہیں چاہتی تمہارے پیرنس کا ہے گھر پر نہیں ہے تم جا کے بیٹھوں میں چائے بناتے ہیں موسیقی تم؟ نورین کھا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے نورین سے ہی کہتا تمہیں بلانے کے لئے موسیقی تم یہ کیا کر رہے ہو تم نے یہ دروازہ کیوں بن کیا ہے دارو مکت میں تمہیں کوئی رکسان پہنچانے نہیں آیا جنس کے لئے توڑ تھا کھان خریص سےوں میں اسばترین میں موسیقی اسgt میں جنس جنس کھان چاہ جسان تو موسیقی کیوں مہم determination بھر میں تمہیں ایک ایسے نکسان پاتا سکتا ہوں میں تو تو تمہیں محبت کرتا ہوں چا ساری دنیا میں مجھے صرف تمہیں تو نظر آتی ہے پھر یہاں کو دیکھو چانتے تمہیں نکسان تو بھی پتا سکتا ہوں میں مجھے ہاتھ نہیں لگا ہوں پیچھے گویا سے چانت چانت میری بات تو سنو چانت آہ چانت مجھے چانت مجھے چانت چانت کیا ہوئے دھورین میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی تمہنے ٹھیک نہیں کیا میری سکتا لیکن ہوا کیا چانت میری بات سنو راہیل راہیل کی سا کچھ کیا ہو رہے کیا کیا تمہیں اس کو غرط فہمی ہو گئی ہے غلط فہمی کیسی غلط فہمی تم نے کچھ کیا راہیل تم پاکل ہو گئی کیا بخواست کر رہی ہو تم جانتی ہو نا مجھے وہ وہ غرط سمجھ بیٹھی ہے میں موسیقی 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 کیا ہوں کہا ہے؟ بابی بابی وہ دروازہ بند کرے وہ اندر آ جائے گا کون اندر آ جائے گا؟ کیا ہو گیا چان؟ بابی وہ وہ میرے پیچھے لگا ہے ایرے کون تمہارے پیچھے لگا؟ کیا بات ہے؟ بابی وہ لڑکا آپ دروازہ بند کرے جائے جائے کون تمہارے پیچھے آ رہا ہے؟ بابی وہ بابی وہ کیا ہوگا؟ بابی وہ میری انورسٹی کا لڑکا کون چاند؟ کون تمہارے پیچھے پڑھا ہے باب بھائی وہ لڑکا رائل میرے انیورسٹری میں پڑھتا میرے پیچھے آرہے ہیں پاپی میری جان یہاں تو نالا تمہیں کام کرو تمہیں اندر لے جاؤ آپ ٹھیک سے کنڈی لگا دیں پیس ہاں ہاں چلو میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا ایسا کر سکتا ہے پچھلے ہفتے میری بہن کی سالگی راتی آپ کا بیٹا راہی بند بلائے ہمارے گھرا پہنچا اور توفے کے طور پر یہ میری بہن کو دے گیا اس وقت وہ اپنے خوش میں نہیں تھا آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ تو نوشین کا سیٹ ہے اس کا مطلب ہے شخص ٹھیک کہہ رہا ہے اچھا اب میں چلتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر سخت توجہ دیں گے تاکہ آئندہ مجبوراً ہمیں کوئی قدم نہ اٹھانا پڑے اسلام علیکم ہلو بھائی آپ کہا پڑے آپ کا فون کیوں بن جا رہا تھا میں پس راستے میں ہی ہوں بھائی آپ جلدی سے پہنچے مجھے بہت ڈر لگ رہے ہیں میری جان میں نے کہا نہ میں آ رہا ہوں میں نہیں سمجھا رہا چیز آپ پس جلدی سے آ جائیں میں نے کہا نہ میں جانا لمبی بات نہیں کر سکتا میں چلا رہا ہوں بایک پر میں پس آ رہا ہوں اوکے ٹھیک ہوئے گندہ شنید بھائی شنید بھائی بھائی شنید بھائی شنید بھائی چنید 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 بھائی شنید بھائی چند چنید بھائی خیل المخدر شنید بھائی بھائی کا ایکسرنٹ لیکن تم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تمہیں کس نے اطلاع دیئے میں بھابی کو لے کر آئیوں وہ اپریشن ٹھیٹر میں ہے کیا ہوا ہے بھائی کو تم پہ کرنی کرو انشاءاللہ تعالی سب کچھ ٹھیک ہو جائے یا اللہ یہ کیا ہو رہے ہمارے تھا چاند تم چاند زبان خود کو چاند سب ٹھیک ہو جائے گا ٹرس مہیں جھوڑو مجھے یہ سب تمہاری مجھے سے ہو رہے ہیں تم ہوئے انساب کے زمبردار پیچھے ٹو کیوں نہیں چوٹ دیتے میرا پیچھا سکاندر اسے کاؤ یہاں سے جائے میں کہہ دا ہوں تمہیں پریز اسے کاؤ یہاں سے جائے مبارکو آپ کی بابی کے ہاں بیٹی ہوئی شکریہ شکر ایک گوڑیوز سو آکے اسے دوسری خوش خبری کا انتظار ہے جس چلو جس چلو راہیل روح میں لگے ہیں کانٹے آنکھ میں اندھیریں میرے ہاتھ ہی نہ آئے خواب تھے جو میرے پاس پاس رہ کر تنہائیں پوچھتی ہے ملے کیوں یہ جگائیں تمہارا بہت بہت شکریہ 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 کس بات کے شکریہ میں بہت جل راکم کا انتظام کر کر مہارے پیسے لگڑا دوں گی پلیز مجھے مجھے پیسے واپس نہیں چاہیے تمہیں کوئی ادھار دھوڑی دیا تھا مرے it's fine now تم بلی جا کے اپنے بھائی اور بھاوی کا خیال کرو تو عیسو کی کوئی بات نہیں ہے شکریہ چلے جاں چلے کہیں دور جائے خود کو ہی ڈھونڈ لائے سانس بھی ساتھ چھوڑے اتنے قریب آئے رکے نہیں ہم قدم قدم عشق ہوا مہمان مجھ میں کہیں تو ہے مکین تجھ سے الگ میں کہا عشق ہے بلہ تھوڑا تھوڑا چلے مورسک آئیہ ڈیوڑا چلے کھینی جانڈے ہیں ہے تو گیوھٹا ہے ہے جب ہم ہوا جانے گے کو Rob v frontline ہے جب厲تہ ہے بھابی میری طرف سے آپ کو اور چھاند کو بہت بہت مبارک خیر مبارک بھابی یہ کتنی پیاری ہے ماشاء اللہ ہم اس کا نام رکھیں یہ آئیشہ ہماری آئیشہ ہماری پیاری آئیشہ جنیت کا ہے آئینے بھابی بھائی تو اسی وقت ہی آگئے تھے پھر کچھ میڈیسنز لینے کے لیے بھائی تک گئے ہیں بس اب بھی آتے ہوں گے اسی حالت میں چھوڑ کے مجھے کیسے جا سکتے ہیں بس ابھی ابھی آپ کے ہوش آنے سے پہلے ہی گئے بہت خوش ہیں اپنی بیٹی کے لیے دیکھیں بھائی بیٹی جاتے تھے اور آپ بیٹا بیٹی ہو گئے آج تو وہ بہت خوش ہوں گیا خواہش جو پوری ہو گئے ان کی اور جو نام انہوں نے منتخب کیا وہ تم نے فاراں رکھ دیا ڈاکٹر میرے بھائی کیسے ہیں آئیم سوری ہم انہیں نہیں بچا سکتے جانبری یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم اپنی جانے سے صرف کوشش کر سکتے ہیں ہم آلیں آپ پر چاند چاند کسے ماں سکندر یعنی چاند بھائی چاند بھائی چاند 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 کیا ہوں چاند کیا آنکھیں چاند آنکھیں کھولو کیا ہو ہے میں اسے سما رہا ہوں درموکم 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 اسے جان؟ جان؟ موسیقی چال سمالو اپنے آپ کو تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا اگر تم نہیں سمالو گی تو سب کو کون سمالے گا موسیقی چان سب ٹھیک ہو جائے گا دور ہو جاؤ مجھ سے سکندر اسے کہو یہاں سے جائے تمہارے پیسے بھوں پہ ماروں کی تمہارے چلے جاؤ یہاں سے میرے بھائی کا کانتل اسے کہو جائے یہاں سے چان ٹھیک کہہ رہی ہے چلے جاؤ یہاں سے موسیقی 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 اپنا خیال رکھو اپنا اور ہمارے ہونے والے بچے کہاں میں بس ابھی حیال کروں آپ یہ خود کو سمالیں پھر آپ اپنے آپ کو نہیں سمالیں گے تو آئشہ کو کون سمالے گا اللہ کے قوموں میں ہم بے بس ہیں ہمارے بھائی کو کبھی نہیں دیکھ سکتے بھائی بھائی کوئی پانی لے رہا بھائی بھائی اشواد بھائی 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 ایسا 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 موسیقی 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 امی постیم'dا جمچنی ایسا موسیقš مجھ سے جو ہو سکتا ہے اس کی طرح ضرورت دوست ہوں تمہارا اتنا تو حب بنتا ہے میرے اور مجھ سے جو ہو سکتا ہے اتنا تو کروں گا مجھے غیر میں سمجھے چاہتا ہے ہے جو میں غیر نہیں سمجھتی سکنی آئیشہ کیسی ہے رات پر بہت رو رہی تھے پیس ہوئی ہے رات پیس ہوئی ہے پیس ہوئی ہے گرہا اگر آئی جو بات اکل مند سمجھتا ہے کیا ہوگا؟ جی بھر گیا سمجھے جی سے چاند کے کان بڑھتا ہے نا تمہاری خاندہ تیری وجہ سے وہ مچہ نفرت کرتی پاگل تو نہیں ہو تمہارے مسئلے ختم ہی نہیں ہو رہے تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے چاند تم سے نفرت کرتی ہے تو شکر اس نے تمہارے نام کی ایف آئی آر نہیں کٹوائے منہ بھی تم جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہاں بات سن لو اب پھولے سے بھی چاند کے آس پاس تم نظر نہیں آنا سمجھے میں نے کیا کرے گا تو لڑکی کو حراس کرنے کے کیس میں تم جیل جا سکتے اچھا کون ہے بھائی تو تو میرے خلاف ایف آئی آر کٹنا ہے اور کون کہتے ہیں رشتہ کہتے ہیں تیرا چاند کے ساتھ میں کیا رشتہ ہے تیرا اس کے ساتھ میرے اور چاند کا کیا رشتہ ہے وہ تو تم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے بس یہ سمجھ لو کہ چاند کا خیال رکھنا میرا فرض ہے اور میں اس کے ساتھ ہی رہا ہوں سمجھے پہلے اپنا خیال تو رکھ لے تو ابھی تیری کہانی یہی ختم کرو مجھے مرد دلاؤ تم مجھے نہیں مار سکتے چاند کو حاصل کرنے کے لئے تجھے مارنا میرا بہت ضرور ہے جب تُو مر جائے گا تو پھر تو میرے راستے میں کوئی رکاوت نہیں رہی یہ فیصل میں کر کے آئے یہ تم کیا کرو تم فاگل ہو گیا اگر چاند کو پتا چلا کہ میرے قاتل تم ہو تو وہ تم سے زندگی بھر نفرت کرے گی بات بھی نہیں کرے گی تم سے اپنی بگواز بند کر چاند کو حاصل کرنے کے لئے تجھے مارنا بہت ضرور ہے آج میں تیری کہانی ختم کر کے ہوں گا راہل شاکر لے ہو تم گان بیچے کرو چاند اس کو چاند سے مار دوں گا یہ بھڑکاتا ہے نا تو میں میرے خلاف آج میں اس کی کہانی ختم کر رہوں گا میں نے کہا اس گان کو نیچے کرو اور میں پولیس کو خون گھے کے بھلا لوگی تم کچھ بھی کہے مچ اس کو ختم کرنا بہت ضرور ہے ہم دونوں کے راستے میں یہ ہی تو آتا ہوں میں اسے نہیں چھوڑوں گا چاند میں اس کو باہر داروں گا چاند میں اسے مارنا چاہتا ہونا تو میں مجھے پہلے مارنا ہوں چاند بیوکوکی کی باتیں مت کرو مچھے اس کا مارنا بہت ضرور ہے کہاں گان بے گو راہل بے گو راہ لائے چکاں گا بے گو راہ لائے شاہر چاند؟ ڈالے فرے ملائیت مجھلی کسی اسان چلے جاؤ یاں سے میری وجہ سے ساسا تک پچھیو پہنچی پہنچے بہت شرمندہ ہوں میں میں تو اس پر گولی چلا رہا تھا تم پتہ نہیں کہاں سے سامنے آگئی جانت خود سوچو کر تم سامنے آتی تو کیا میں کبھی فائر کر سکتا تھا جانت سامنے کیوں آگئی تھی جانت کچھ بولو مجھے تمہیں سارا دیکھے بہت تکلیف ہو رہی ہے بہت درد ہو رہا ہو گا میں مان رہا ہوں نے مجھ سے بہت بڑی خلصی چلے جائے گا آپ کے دے بیت ہیں آپ کی سunu فیرمو بہت 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 سوچ کاری توسfinden اے دنپ کی چکرہ گولی نہیں گئی صرف گوشت کو چھوٹی بھی بھارچ دیگے ہنأہ بہت بڑا مسلاہ ہو جاتا چلے آپ رسط کاری پاکی بھنا گروہ حسین جی اب پلیز اس شخص کو کہیں کہ یہاں سے چلا جائے اس کے یہاں موجود رہنے سے اچھے تکلیف ہو رہے ہیں تمہاں بھی تک یہاں پہ ہی کھڑے دی تو چان بھی تو یہاں ہے چاہ چان دوگی لگتا ہے تمہیں جیل کی عبا کھلانی پڑے جیل کی عبا تو کھلائے گا مجھے جیل کی عبا وقات دیکھئے تلے اپنے تم سے تو بہت اچھا تمہارے جیسے انسان ہونے سے اچھا ہے کہ انسان ہی نہ جیل کی عبا کھلیتا ہے سر میں آئی کھا دیکھا کھا دیکھا سر آپ نے مجھے یوں اچانک بلایا ہاں بیٹل تمہارے لیے ایک بڑ نیوز ہے بڑ نیوز اللہ کے ایک نیک بندے نے تمہاری جتنے بھی فیوز ڈیو تھی وہ سب پہ کر دی اور انہوں نے یہ بھی اعتماد دلایا کہ آنے والے دنوں میں تمہاری جو بھی ڈیوز ہوں گے وہ تھی نہیں اب تم کل سے یونیورسٹی جوائن کر سکتی ہو پھر سر کس نے جمع کروائے کون ہے وہ شخص میں ریلی سوری میں تمہاری نام نہیں بتا سکتا وہ خود نہیں چاہتے کہ ان کا نام زائر ہوں انہیں لگتا ہے کہ اس طرح ان کی مشہوری ہو جائے گی اور اس طرح کے لوگ اپنی مشہوری نہیں چاہتے سوری سر میں سا نہیں کر سکتا ہم نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ میں پھیلایا آپ پلیس ان کو میرے صرف سے معذرت کرتے اس میں ہاتھ پھیلانے والی کیا باتیں چاہتے ہیں دیکھو تم خود تھوڑی نہ گئی تھی مدد بانگنے اور اگر وہ کچھ ہی کر بھی رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اور ذرا سوچوں اگر کوئی تمہاری مدد کر رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے سر بات برائی کی نہیں خودداری کی ہے میں کسی ایسے شخص کا سہارا نہیں لے سکتی جسے میں جانتی بھی نہ ہوں دیکھو چاہتے ہیں اور یہ سب تو عرصہ دراز سے ہو رہا ہے فلائیداروں کی شکل میں انجیوز کی شکل میں اس طرح کے لوگ ہیلپ کرتے رہتے ہیں ضرورت بندوں کی اور تم خود سوچو جن حالات سے تم گزر رہی ہو ان حالات میں تمہارے لیے بڑائی جاری رکھنا کتنا مشکل ہے دیکھو میرا مشفہ تمہیں یہی ہوگا کہ اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے اس نیک انسان کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچنے کا پڑھنے کا ترقی کرنے کا اس موقع کو اس طرح زائع مت کرنا چاہتے ہیں سر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بیٹر ہی ہو کامی رہی ہے میں کھل سے یونیورسٹی جوائن کر لیتی گوڑ گوڑ لکھ ویڈیو سٹیڈیز سیو تمہارا این کلاس تھانکو خدا پیس خدا پیس ہمیں لگے ہیں کاٹے آنکھ میں اندھیرے میرے ہاتھ ہی نہ آئے خواب تھے جو میرے پاس پاس رہ کر تن آئے پوچھتی ہے ملی کیوں یہ جدائی روک روک جنہیں اپنی سنائی کیا کر گے انہیں سمجھنا آئی عشق او فلہ تھوڑا تھوڑا چلے بڑا سمجھایا اسے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا اسے بڑا سمجھایا آس کی ندی سے خالی پیاس ہی ملی ہے چھاؤں بھی دکھی تو وہ بھی دوپ کی جلی ہے عشق من میں وہ اگن لگائے تن کی اوڑنی سے چھپ نہیں پائے یاد میں کوئی عمر بتائے دن کٹے مگر رات نہ جائے چاند چاند یہ تمہارے ساتھ آئیشہ ہے نا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے چاند یار پلیز پلیز مجھے معاف کر دو اس وقت ہمارا مقصد کچھ اور تھا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے میں جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہو تم تم مجھے پریشان لگ رہی ہو مجھے بتاؤ گی کیا بات ہے تمہیں اس سے کیا کیسی بات کر رہی ہو چاند ہم دونوں دوست ہیں اور کیا تم اتنی سے بات کے لیے مجھ سے ہمیشہ کلیل ناتا توڑ لوگی دوست تم میری دوست نہیں تم اسرحیل کی دوست ہو جس کے ساتھ مل کر تم نے میرے بھروسے کو توڑا ہے تم لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی بھابی کو کھو دیا کرایا نہ دینے کی وجہ سے مالک مکار نے ہمیں گھر سے نکال دیا اب ہمارے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی چاند یار پلیز ضد مت کرو آئیشہ کا مجھے دور چلو میرے ساتھ ہاتھ مت لگا اور سے مگر تم رات میں آئیشہ کے ساتھ کہاں جاؤگی چاند یہ مجھے تو نہیں پتا لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوئے نا اس کی ذمہ دار صرف تم ہو نورین ہماری دوستی کا رشتہ اس وقت ختم ہو گیا تھا نورین جس وقت تم نے راہیل کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دیا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں چاند میری بات تو سنو چاند شاید میں نے غلط کی مجھے اس نورین کے ساتھ جانا چاہیے تو آپی شاکرٹا کو اچانک ہمارا یوں جانا پتہ نہیں کیسا لگے گا کیا کروں مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تالہ ڈالہ سٹینو چاند میں جا سکتے zitten چاند میں جا سکتے مجھے تو کچھ سکتے اس کی بیٹرییں بھی بندوں نہیں دیں سنو کچھ پتا چلا مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے وہ کہاں جا سکتی ہے میں کب سے اس کو فون کر رہا ہے اس کا فون مستقل آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ موبائل آف ہو گیا ہو تم نے اس کو روکا کیوں نہیں کم از کب تم تو اس کو روکتی یا اس آرد میں کیوں تم نے اس کو جانے دیا کچھ سے تو ڈر لگ رہے کہیں کسی نے اس کا موبائل نہ چوری کر لیا کوئی حادثہ نہ ہو جائے کول ڈاؤن انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا جب تک میں تسلیح نہ کروں مجھے چین نہیں آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ سکندر کے پاس چلی گئی ہو اس کے پاس کیو جائے گی ہو صحیح سے بات ہے اس کے علاوہ چکانہ بھی نہیں اس کا اس کا کال کرو سکتا ہے موبائل تو سویش ٹاپ ہے موسیقا 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 ایک بار نوٹس لینے گئی تھی اس سے تھوڑا تھوڑا یاد ہے موسیقا کہاں چاہا رہے ہم موسیقا 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 ہم نے سوچا شاید تمہارے پاس آئے ہوں گے تم کیا کہہ رہی ہو یہ ساری باتیں تمہیں کس نے بتائیں میں نے خود دیکھا تھا دونوں کو پریشان حالت میں جاتے ہوئے روکا بھی تھا اسے مگر وہ نہیں رکھی نراز ہے مجھ سے اور پھر میں نے تمہارا نمبر ٹرائے کیا مگر تمہارا موبائل آف تھا اس لئے ہم یہاں آکھیں اس لئے چاند مجھے فون دے رہی تھا چاند نے تمہیں کال کی تھی ہاں اس کا میبس پون آرہا تھا میرا فون چارج میں تھا سائلنٹ میں تھا میں نے جب اسے کال کی تو اس کا نمبر ہی بن جا رہا تھا لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مالک مکان نے اسے گھر سے باہر نکال دیا چاند نے کتنے مہینے کا رنٹ ٹڑ گیا تھا یہی کوئی دو تین مہینے کا اس کا انطلب یہ تو نہیں کہ مالک مکان بغیر نوٹس دیا اسے باہر نکال دے تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتا جب اتنا سارا رنٹ ٹڑ چڑ چکا تھا تم نے کیوں بتاتا تم نے ہی تو اس کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے اگر چاند کو کچھ ہوا نہیں کہ میں تجھے چاند سے مات رہا ہوں راہیل کو گربان چھوڑو کیا کر رہا تم دونوں اس وقت چاند کی فکر کرنے چاہیے تم دونوں کو آپس میں لڑے ہو پریشانی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہمیں تسلی سے سوچنا پڑے گا کہ اب کیا کرنا ہے تم ہر وقت چاند کے ساتھ ہوتے اس کے آنگے پیچھے پڑتے رہتے تم نے مجھے بتایا سکرائیا میں نے دیتا یہ تم پھر سے شروع ہو گیا راہیل اس مالک مکان کے بچے کو تو میں چھوڑوں گا نہیں ایڈریس جانتے ہو اس کا ہر وقت تمہیں دماغ میں خوصہ سوار رہتا ہے ہر وقت لڑتے رہتے ہو کبھی آرام سے بھی بات کر لیا کرو جتنا تم سے پوچھا اتنا بتاؤ ہاں جانتا ہوں اس کا ایڈریس ابھی دیتا ہوں جا کے اس سے بھی لڑنا شروع کر دو ہر کسی سے لڑنا ہے تمہیں بس کام کرتے ہیں تم دونے صرف جاؤ میں یہاں دیکھتا ہوں موسیقی 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 دکاندار نے کہا کہ یہ آج کل سب سے اچھا دور ہے بچوں کے لئے نوزائدہ بچوں کے لئے اکٹے گھبرانہ نہیں ہے اپنے گھر ملتے انشاءاللہ چلو بٹائے انہیں دور پلا چلو درد نہ جانے عشق نمانا درد نہ جانے درد نہ جانے درد نہ جانے درد نہ جانے لاتا کمو راتا کمو لاتا کمو اسلام علیکم جی کیا خدمت کر سکتا ہوں ذرا باہر ہو میں بتاتا ہوں کیا خدمت کر سکتے ہوتا ہوں یہ کیا بتتمیز یہ ہے اب کھونے آپ لو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہم تل کل رات کو آپ نے چاند کو گھر سے نکال ریا تکالنے سے پہلے اٹلیس نوٹس تو دیتے اب وہ رات سے ملنے ہی رہی ہے اگر کچھ بھی ہوا تو اس کے زمدار آپ ہوں یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ ان پہ چار مہینے کا قرائے چڑھ چکا تھا اور میں نے ایک ہفتے کا نوٹس دیا تھا بلکہ ایک دن جا کے مزید دیا اب اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ کہا جاتے ہیں یہ میرا دردے سر نہیں ہے یہ ایسے نہیں مانے گا اس کو میں بات کرتا ہوں میں پھول اس کو کال کرتا ہوں بھی ایسے نہیں مانے گا آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا سان آپ نے میری بہین اور بھتی جی کو پناہ دے کر مجھ پر بہت بڑا حسان کیا ہے ارے حضرت احسان کی کیا بات بھئی انسانیت کے ناتے مدد کرنا بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے ہمارا دین بھی تو یہی سکھاتا ہے جی جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھئی چاند ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے وہ اس بات کی خوشی ہے کہ یہاں سے محفوظ اپنوں کے پاس جا رہی ہے یہاں دکھ اس بات کا ہے کہ یہ چند پل کے لیے تو ہماری آئیں بغیر کسی خدمت کا موقع دیا آپ جا بھی رہی ہیں آپ لوگوں سے مجھے جو اپنایت ملی ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے اچھا مولانا صاحب اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک عمل کا عجر ضرور دے گا آمین آمین آئیے حضرت میں آپ کو لے چلتا ہوں ارے بھائی دیکھو یہ بچی جا رہی ہے اس کو ملتو لو آکے آئیے حضرت میں آپ کو لے چلتا ہوں جی آئیے بیٹا یہ یہ رکھتا ہوں یہ جان پال میرے لئے بہت خیلتے تھے ایسا لگا کہ میں اپنوں میں آگئی ایسا جان بیٹا ہمیں بھولنا منا اور ہو سکے تو آتی جانتی آئی میری اس چھوٹی سی گریہ کا تو بہت خیال رکھتا آمین خدا پس چلو میں تمہیں چھوڑ دوں اللہ تمہوں پر اپنے حفظ و عمان میں رکھے آج چلو سیدھا کھڑا سیدھا کھڑا سیدھا کھڑا سیدھا کھڑا تم لوگوں کو پتا ہے یہ کس سے دشمنیری تم لوگوں نے یہ آج ہی بڑا سرو سوک والا آدمی ہے جس سے دشمنی کرتا ہے اس کی زندگی عذاب بنا دیتا ہے عذاب وہ تو تم لوگ ٹائم پر آ گئے ورنوز بڑھے کو تمہیں چان سے مانے پر لگتا ہے تمہارا کبھی پلیس والوں سے واسطہ نہیں پڑا یہ تو تم پلیس والوں سے کبھی اس طرح کی بات کہنے کی جورت نہیں کرتے جی بی بی ایسیچو صاحب کہا پہ رہا ہے ایسیچو صاحب راہنٹے گیا ہے آپ اندر بیٹھی وہ جلسے آتے ہیں میں آپ کو مجھاتے ہیں شکریہ یہ حق تمہیں کس نے دیا رہا ہے کہ تم جا کے لوگوں سے لڑایاں کرو مار پیٹ کرو چاندو لاتو کے بھول صرف باتوں سے نہیں مانتے میں نے صرف اسے گیا ہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے غلط کیا ہے تمہارے سارا تو تم کون ہو راہل کون سا بھوت ہو تم جو نہ باتوں سے مانتا ہے اور نہ ہی منت سماجت سے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہو راہل میرے منات میں مداخلت کرنا بند کرو چاند میں اس لڑائی کا حسن نہیں میں تمہیں ڈھونڈنے کیا تھا بس سوڑیس کی گھر سے سوڑ رہا تھا میں جانتی ہوں سکندر کہ تم بے کسور ہو تم اپنی سفائی مت بیش کرو چاند میں تو ہر اس انسان کو سبق سے کاؤں گا جو تمہیں تھوڑی سی بھی تکلی پہنچائے گا مطلب تم میرا تماشا بناو کے میری زندگی عذاب بنا کے رکھ دیئے تمہیں راہل اب مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں کیا کہ رہی ہو تو مجھے تو لگ رہا تھا تم آکے مجھے فکرہ شکری آدھا کرو تم مجھے غلط سمجھ رہے ہیں آرے میں تو تمہاری وجہ سے یہاں لوکہ پر بکتا ہوں چاند میں تمہارے لئے جینا چاہتا ہوں مرنا چاہتا ہوں ساری دنیا سے نردہ چاہتا ہوں تم میری لئے ایسا سوچ رہی ہو نہیں چاہیے مجھے تم جیسا جینے اور مرنے والا انسان اپنی زندگی میں رہے ہیں میں اپنی زندگی لڑائی خود لڑنا جانتی اور ہو سکے تو میرا پیچھا چھوڑ دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا چال 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 تو مجھے غلط سمجھ میں میں مانتا ہوں بھی طریقہ غلط تھا لیکن کہ سب کچھ تو میں نے توبارے لئے کیا اس نے تکلیف پہنچائی تھی میں تو اس کو جان سے بار دیتا بس کر دو یار تم ہر زگا تم یہی کرتے رہتے ہو سکندر میں نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح تھان اور کچھری کا سامنا کرنا پڑا لیکن آج اس شخص کی وجہ سے یہ دن بھی دیکھ لیا میں جا کر ایسے جو سام سے تمہارے لئے بات کرتی موسیقی 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 تو بات نہیں کر سکا لیکن تم یہاں تھانے میں خیریت تو ہے اجاز بھائی میرا ایک کلاس فیلو یہاں پر ہے کسی غلط فہمی کی وجہ سے اسے یہاں پر گرفتار کر لیا ہے اسے ہی رہا کروانے آئی تھی کن لوگ ہی بات کر رہی ہے یہ سر وہ دو لڑکے جو صبح پکڑے ہیں اچھا جاؤں انہیں لے کر آؤ اور ایک کام کرو چائے بھی بول دینا جی سر چھوڑے تم دو لڑکے صاحب نے بلائے چاند یہ سکندر ہے چاند بھائی سکندر یہ نہیں یہ سکندر کو رہا کروانے آئی مجھے اس شخص سے کوئی غرض نہیں لیکن یہ بھی تو اس کے ساتھ تھا یہ ساتھ تھا اس لئے غلط فہمی میں پکڑا گیا سارا قصور اسی شخص کا ہے چاہاں اس کا تو شوق ہے لوگوں کو پریشان کرنا ان سے لڑائی جھگڑے کرنا میں یہاں صرف سکندر کے لئے آئی ہوں اور باقی رہی اس شخص کی بات تو اسے جو سزاد دینا چاہے آپ دے سکتے اگر میرا بس چلے تو میں اسے ایسی سزاد ہوں کہ یہ زندہ کی بھر یاد رکھیں میرا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں چاہاہاں میں تو تمہاری وجہ سے یہاں پر ہوں اور تم مجھے سزاد دبانے کی بات کر رہی ہو لے جاؤ اسے تمہارا لوک اپ کرو ہم دونوں نے مل کے راضی نامہ کر لیا ہے اب براہی مہنوانی آپ براہی کو چھوڑ دیں آپ کی کہہ رہا ہے اس بارے میں دعوان صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اب انہوں نے میرے گھر آکے مجھے جو عزت بخشی تو عزت سے بڑھ کے تو دنیا وہ کچھ بھی نہیں سکتا جب مدہل ہے اور مدہی راضی تو پھر کیا کر سکتا ہے قاضی دا سکتا کرو یہ سکتا ہے رہا ہوں بھائی آرہا ہوں تم تمہاری جورت کیسے ہوئی آنے کی آپ اس گھر کے سمان کی نلامی نہیں کر سکتا ہے بتاتا ہوں کیسے فون کر رہے ہیں ٹیٹ کو یا پولیس کو پولیس کو حاجی صاحب اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپکے گھر بھی کیا تھا آپ سے مافی مانگنے کے لیے میں کوئی دنگا فساد یا جھکڑ کرنے کے لیے نہیں آیا آپ سے دیل کرنے آیا شاہ ٹھیک آو اندر آ آو آو بیٹو تمہارا میرا خل کوئی اور چکر ہے دیکھو اس سے پہلے کہ میرے بھائی کو اور میرے بیٹوں کو پتہ لگے پر بجائے پولیس کے وہ تمہارے ہاتھ پیر توڑ کے ڈال لیں بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ میں صرف یہاں پہ آپ کی قرائے کی رقمہ کو ڈپوزٹ کرنے کے لیے آپ بتائیں گے قرائے کتنا دینے ارے بھائی میں یہاں ہی سابان بیچنے کی بات کر چکا ہوں ابھی کچھ ہی دیر میں وہ لوگ آتے ہوں کے دیکھنے جب آپ کو پورا قرائے مل رہا ہے تو یہ تو آپ ہرگز نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو اس بار لوک اپ میں آپ جائیں گے میں تو پوچھ رڑکی کیا کیا لگتے ہو حضی صاحب آپ اپنے کام سے کرتے رکھئے آپ کی رقم کتنی ہے وہ بتائیں بھائی پوپ میرا تو تین مہینے کا قرائے باقی ہے نوے ہزار روپے آپ ایک بات میری سامج میں نہیں آرہی یہ آخری کیا چکر ہے کہ تم اس کی اتنی ہیلپ کر رہے ہو اور تم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہارا نام بیچ میں آئے تو آخر مجھے اس کی وجہ بتاؤ گے آپ کو اپنے پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے یہ تین لاکھ روپے کا چیک ہے تین؟ پچھلا بھی کلیر اور اگلا بھی اور آگے کبھی بھی کرائے کا کوئی بھی پرابیم ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے یہ بتاؤ گے کہ آخر اس لڑکی سے تمہارا رشتہ کیا ہے آپ کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہونے چاہیے کانٹریک کی کوپی آپ مجھے بزوال دیجے گا اور مستقبل میں آگے کبھی اگر آپ یہ گھر بیچنے کے بارے میں سوچیں بھی تو پہلی کال مجھے کی جائے تو پہلی کال مجھے کی جائے بھائی آپ اس وقت یہاں ہاں میٹھا وہ کچھ ضروری فائلنگ گھر پہ رہنگ تھی تو کو لینے آیا تھا سوچا تمہاری اور ایشہ کی خیریت بھی معلوم کریں کیسی ہو تمہاری میں جیک ہوں اور ایشہ سو رہی ہے چلو اچھی بات ایسے آج تم مجھے پہلی کپنے اس پر زیادہ خوش لگ رہی ہے لگتا ہے کہ تم نے ایڈجسٹ کر رہی ہے چو بیٹا یہ کچھ پیسے رکھ لو نہیں بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس ہیں کوئی بات نہیں یہ بھی رکھ لو کام آئیں گے بھائی میں آپ کے بوجھ نہیں بننا چاہتی بہنے بھائیوں پر بوجھ نہیں ہوتی حق ہوتا ہے مہنوں کے بھائیوں پر ایسی بات کرک فاصلہ بڑھا رہی ہوں چلو میں چلتا ہوں بھائی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے بھائی ہم واپس جانا چاہتے ہیں واپس کہاں بھائی میری مالک مکان سے بات ہوئی ہے انہوں نے کچھ ٹائم کی محلت دے لی ہے ہم اس گھر میں واپس جانا چاہتے ہیں مگر جان بیٹا کیوں میں تو سوچ رہا تھا کہ تمہارے مالک مکان سے بات کر کے تمہارا سامانی آشرت کرواتا ہوں لیکن تم بھائی میں اس گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہم میرے بھائی اور بھابی کی یادیں ہیں اور میں اس میں خوش ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ پورا نہیں مانیں گے چلو جیسی تمہارے مرسی کہ بیٹا ایک بات یاد اکنا کہ خدا نہ خاصتہ کبھی کوئی بھی پرابلم ہو تو اس گھر کے دروازے تم پہ اور آئیشہ پہ ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں بلا جججہ کہا جانا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ خوشنا موسیقی 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 راہیل، کیا آپ کیا جانتے ہیں؟ اسیم میں نے کیا باتا سلیہاں موسیقی 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 اس کے لئے میں جانتے ہیں اس کی کنڈیشن ایسی تو نہیں تھی کہ یونیورسٹی کی فیز خود سے پی کر سکے تمہیں کیا لگتا ہے؟ بڑا سمچھایا اسے بڑا سمچھایا اسے بڑا سمچھایا اسے ہلو ہلو سر آپ کو میری آواز آرہی ہے جی جی آواز آرہی ہے بولی ہے سر آپ نے یونیورسٹی میں مجھے دوبارہ سے ایڈمیشن ڈلا دیا ہے اور میری باقی کی بھی ذمہ داریاں لیا ہیں پر میں ایک خودار لڑکی ہوں میں اپنی زندگی خیرات پر نہیں گزارنا چاہتا ہوں سر آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں میں تو آپ کو جانتی تک نہیں ہوں تو پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں دیکھئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کی مزہ توڑی کر رہا ہوں میرا تو یہی کام ہے سر آپ ایک بہت عظیم انسان ہے اور میں جانتی ہو کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں پر میں ایک خودار لڑکی ہوں میں کسی خیرات کا سہارا نہیں لینا چاہتا ہوں اور اب آپ مجھے ایڈمیشن دلا چکے ہیں انیورسٹی میں سو پلیز اور کوئی زحمت نہ کریں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ انکار کیوں کر رہی ہیں اس میں شکو غلط بات تو نہیں ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں میں ایک بہت خودار لڑکی ہوں میں کسی پر اس طرح برڈن نہیں بن سکتا ہوں دیکھئے اس سے کسی بھی قسم کی مدد آپ نے خود تھوڑی مانگی ہے اس طرح سے آپ کے خودداری کو ڈھیس کیوں پہنچ رہی ہے ایم سوری سر پر میں یہ سب نہیں کر سکتے میں کسی کا احسان نہیں لے سکتی اپنی زندگی میں امید ہے آپ برا نہیں مانے دیکھئے خود پر بھروسہ رکھنا بڑی اچھی بات ہے لیکن اس وقت تو آپ کو سر کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہو نام سر آپ ماشاءاللہ سے نہائیتی عظیم کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر کے میں آپ کا نام جاننا چاہتی ہو اور یہ بھی جاننا چاہتی ہو کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں ٹھیک یہ نام میں کیا رکھا ہے نام جاننا تو اتنا سروری نہیں ہے اور میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میرا تو یہی کام اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کر دینی چاہیے سر مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا نام زاہی کرنا ہی نہیں چاہتے آپ بھروسہ رکھیں مجھ پہ میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں آپ میرا نام کیوں جاننا چاہتی ہے بس سر میری خواہش ہے کہ جو شخص میری مدد کر رہا ہے جو میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دے رہا ہے مجھ اس کا نام تو جاننے کا حق ہے میرا نام ازہار ہے ازہار ترد نہ جانے خدافز 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 یہاں کوئی بوریت تو نہیں ہو رہی تمہیں بلکل نہیں انکر ماشاءاللہ سے آپ کا بہت خوبصورت گھر ہے اور کالا وہ تو میرا اتنا خیال رکھتی ہے اور رائیل بھی بہت خیال رکھتا ہے میرا یہ اچھی بات ہے بس تم خوش رہو ہاں بھئی اب بتاؤ اس لڑکی کا کیا نام ہے ڈیڈو اس کا نام چاند ہے چاند یہ وہی لڑکی ہے نا جس کا بھائی تمہاری شکایت میرے پاس لے کر آیا تھا چی ڈیڈ لیکن اب اس کو بھائی زندہ نہیں ہے کیا ایکسیڈن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی سوری داہیل یہ نہیں ہو سکتا مشکل کیا کیونکہ میں آپ کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اچھا میری بات کی اس گھر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو میرا یہاں رہنے کا کیا فائدہ آپ کی یہ شان و شاکت یہ امیروں کا لائف سٹائل یہ بڑے خانانوں والی سوسائیڈی آپ کو ہی مبارک ہو پاگل ہو گئے ہو کیا جاؤ جا کے اس بیک کو واپس رکھو ڈیڈ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں اور میں بھی فیصلہ کر چکا تم ایک لڑکی کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہوں بہت پشتاؤ گے راہل تم پشتاؤں گا یہ کچھ بھی ہوگا آپ نے تو میری بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی میرے یہ رہنے کا کیا فائدہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ رہوں تو جا کے ان سے بات کریں اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آج سے میں آپ کی ہر چیز سے لا تعلق ہوں آپ کے نام سے بھی ٹھیڑ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ ابھی بھی اپنے فیصلے پکھائیں تو ٹھیک ہے بائی سنو راہیل تم بتا رہے تھے اس کے بھائی کے کسی یہ حادثے میں ٹیتھ ہو گئی تھی اب اس خاندان کا سربراہ کون ہے کون ہے جس سے میں بات کروں ڈیرڈیو سیریس آپ اپنے لوگوں سے بات کریں گے جا کے تمہارے خاطر مجبوراً میں یہ ڈیسیشن دیرو ڈیرڈ ایکچولی چاند اشواق انگل کی ستیلی بہن ہے اشواق کے کوئی ستیلے بہن بھائی بھی ہیں مجھے تو یہ بات آج تک نہیں پتا تھی خیر میں شواق سے بات کرتا ہوں اے لاؤت مجھے دے تو بیٹھو بیٹھا بیٹھا نوان صاحب تمہیں اپنی بہو کنانا چاہتے جب انہوں نے زلسلے میں مجھ سے رابطہ کیا تو ہم نے سوچا کہ یہاں آ کر تمہاری مرضی معلوم کریں پر بھائی میں نمان صاحب سے تو آج ہی واقع ہوئی اور میں تو ان کے پیامگی کو بھی نہیں جانتا ایسے میں کیسے ہاں کر سکتے میرا بیٹھا تمہارے ساتھ انیورسٹی نیو کرتا ہے تمہیں پسند کرتا ہے اسی کی خواہش پہ میں تمہیں دیکھنے آیا ہوں مجھے بھی تم بہت پسند آئی راہیم کی پسند ہوتھات دے دوں بہت اچھی چوائز راہیم ہاں راہیم میرا بیٹا ہے میرا خیال ہے اب تم پہچان گئی ہوگی کہ ہم اس کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آئے ہیں چی پہچان لیا اور بہت اچھی طرح جانتی ہوئی تو بیٹا ہم تمہاری طرح سے حاسم کیا انکل میں یہ شادی نہیں کر سکتا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو چاند دیکھو بیٹا نومان صاحب اور ان کی فیملی کو آئیشہ کی بھی تمہارے ساتھ ہونے پر کوئی انکار نہیں اور یہ بات ہم پہلے ہی کر چکے دیکھو بیٹا اس رشتے میں ہی تمہاری بھلائی گئے تمہیں اور آئیشہ کو زندگی کی ساری سہولیات ملے گی میری مانت اس رشتے سے انکار نہیں کر مان جاؤ معاف کر جیے گا بھائی پر میں یہ شادی نہیں کر سکتا کیا میں تمہارے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں دیکھو غلطی ہماری ہے ہمیں تمہیں اطلاع دے کے آنا چاہیے تھا اچھا ایسا کرتے ہیں تم تسلی سے سوچ لو ہم دو تین دن بعد پھر آ جائیں اشواک چلیں دیکھو چاند بیٹا جب نمان بھائی نے اس بارے میں مجھ سے ذکر کیا تو مجھے تو تمہاری خسمت پر عشقہ ہے اور اس وقت تو میری نظر میں اس سے بہتر رشتہ تمہارے لئے اور کوئی ہے بھی نہیں دیکھو تم اس بارے میں تسلی سے سوچ لو پھر مجھے بتا دینا میں اس کے بعد ہی نمان صاحب سے کوئی بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے موسیقی موسیقی چانتا میں اس وقت صاف صاف منا کر دینا چاہتا کہہ دیتی کہ ہی تمہارا آخری خیصلہ تم نے صنا نہیں ایک دفعہ میں نے کہا تھا لیکن اشواغ بھائی بھی یہی چاہتے تو تم اشواغ بھائی کے کہنے پر راہیل سے سکندر تم کیسی باتیں کرے ہو راہیل کے تو شکل سے ہی مجھے نفرد وہ تو اشواغ بھائی کے عزت کے خاتر میں خاموش ہو ورنہ میرا تو دل کر رہا تھا کہ رمان انگل کو سب بت آدھوں راہیل کے کر دی کون تم مجھے تم سے کچھ بات کرنی راہی چلے جاؤ یہاں سے ورنہ لوگوں کو جما کر کے دھکے دے کے نکل باؤں گی یہاں سے میں تم سے بات کی بکر میں جاؤں گا تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہو رہے گی میں تم سے ڈرتی نہیں ہو رہا ہوں نکل جو میرے گھر سے بڑھنا بلا بھجے شور کیوں مچا رہی ہو تھا میں صرف تم سے بات کرنے کے لئے بات کر کے ہی ہوں سے چلا جاؤں گا تو تم ایسے نہیں مانو تو بھرکو میں کیا کرتی ہو کیوں تجھٹا تو میرے ساتھ کیوں کرتی پتاؤنا کیوں کرتی ہو تو میری ساتھ ا grabbed میرا باپ آیا تاynہی رشتہ ہے لیکن تمہارے رشتہ بھیجھنے کا مطلب پتہ ہے نا تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تو میں اپنی زندگی میںkur کرنا چاہتا تو میں اس مسئبت چطہ 스ندگی سے نکالنا چاہتا جاند میرا میرا باپ آیا تاہرشتہ لیکن کہ میرا بابا میرا باپ آیا تھا تم اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ میں واقعی تم سے محبت کرتا تم سے تم پر اپنانا چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ کوئی فلرٹ نہیں کر رہا ہوں تم تم پھر بھی مجھے دکھراتی پہلی بات یہ کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور دوسری بات یہ کہ تم مجھے بلکل پسندے تو پھر کیوں میرا پیشا کرتے ہو کیوں مجھے ساتھ کو ان سے نہیں رہنے دیتے راہیل بی بیسی چاندہ سے مت کروں میں میں تو محبت کرتا ہوں یار تم سے میں مجھے تم سے نفرت ہے راہل شدید نفرت تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بھائی اور بھابی کو کھو دیا میرا باس کلے تو تمہیں جان کے باہر دوں میرا قرآن ہے تم بلکل پاکر ہو چکی تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری لئے جا کے چاند کو مناؤں میری خاطر نہ سا ہی چاند کی خاطر جا کے اس کو مناؤں آخر کب تک وہ اس کرائے کی گھر میں رہ کے اس چھوٹی بچی کی پرونش کرتی نہیں تم اتنے بے وکوف ہو سکتے ہو میں نے سوچا نہیں تھا یہ مت بھولو کہ میں چاند سے پیار کرتا ہوں تلو جان سے چاہتا ہوں اسے یہ بات الگ ہے کہ میں نے آج تاکہ اس نے کہا نہیں ہے سکندر تم چاند کو کچھ نہیں دے سکتے تم یہ بات سمجھ کیوں نہیں رہے چلو فرض کر رہتا ہے اگر تم نے اس سے شادی کر بھی لی تو رکھو کہ اس کو اس کے رائے کے گھر میں اس چھوٹی سی جگہ پہ اس کمرے میں دیکھو سکندر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ اور میری باتوں کا برا مت برا تم چاند کو وہ زندگی نہیں دے سکتے جو میں دے سکتے ساری سہولیات، نوکر چاکر چتنی تینچروں کا زندگی آج گزار ہے یہ وہ اس کو میں سے ایک مصیبت بھی یاد نہیں رہ گیا قسم خدا کی اگر میں تمہاری جگہ ہوتا ہوں تو چاند کی خوشی کے لیے کبکہ راتے سے ہند گیا ہوتا میں تم ذرا چاند کے بارے میں تو سوچو میں تو یہاں تم سے ایک ایک دوست کی حیثیت سے بات کرنایا ہوں یار میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں میں اس کی زندگی میں وہ ساری خوشیاں بڑھ سکتا ہوں جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اسے کندر اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جا کے چاند کو پرحلی منا ہوں ایک طرح اسے دیکھا جائے تو راہل ٹھیک ہی کہہ رہا ہے میرے پاس آئے کیا سوائے غربت اور پریشانی کے یہ تو چاند کے پاس پہلے سے ہی ہے کیا سوچو دو چاند تم اکیلے یہاں کیسے رہ لیتی ہو میں مانتی ہوں کہ تنہا رہنا مشکل ہے لیکن جب آپ پہ مشکل وقت پڑتا ہے نا تو رہنا پڑتا ہے اور ویسے بھی سکندر آتا رہتا ہے نا اچھا سکندر بھی یہاں آتا ہے بھائی اور بھابی کے انتقال کے بعد سکندر نہیں میرے مشکل وقت میں سب سے زادہ ساتھ دی تم شادی کیوں نہیں کر لیتی یہ میری شادی کے خیال تمہیں کیسے آگیا چاند اگر تم راہی سے شادی کرلو نا تو تمہاری ساری پرابلم سالف ہو جائیں گے راہی سے شادی کرنے سے نیتر ہے کہ میں تنہای زندگی تجار ہوں کیا کمی ہے اس میں ہینسوم ہے ویل ایجوکیٹڈ ہے اور امیر بھی ہے تمہارے عشق میں پاگل ہے وہ جاند یہ عشق اور مشک کچھ نہیں ہوتا پریا اکثر لوگوں کو میں نے عشق کے دعوے کرتے ہوئے دیکھا اور انہی لوگوں کو شادی کے بعد اس عشق کو توٹی گئے میری نظر میں کردار کی اہمیت سب سے زیادہ معنی رکھتی اور راہل میں وہ کردار نہیں ہے جس کے بارے میں میں سوچوں کیا برائی ہے اس کی کردار میں پریا جاں تک میرا خیال ہے بھلکہ مجھے انہیں سکندر اور نارین کو بھی یہی لگتا تھا کہ راہل کو پسند کرتی ہے اور امارے اختلافات کی وجہ بھی راہل ہی ہے تو پھر ایسی کیا وجہ ہے جو تم مجھے راہل کے لئے بنا رہی ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو چاند میں بہت کوشش کی کہ راہل کی دل میں اپنے لئے جگہ بنا لوں لیکن میں ناکام ہو گئی اور راہل میں تو تمہارے عشق میں پاگل ہو رہا ہے اور سچ بتاؤں تو اب مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی ہے میں بس اسے خوش دیکھنا چاہتی ہوں جاند اور اس کی خوشی تم ہی ہو پھریاں میں اسے پسند نہیں کرتی اور ایک ایسے انسان کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی جس کو میں پسند ہی نہ کرتی بہت مشکل ہے میرے میں چھائی پیونا ہنڈی ہو ہم بس ہم بھت کر فتا ہم بہت کر سکتی ہو ہم بہت کر سکتی ہم بھت کر سکتا ہم بہت کر سکتی ایک منیٹ اسلام علیکم آنٹی تم فریہ ہونا جو جنیت کے سوئے میں ملی بھی الکل صحیح پہچانا یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا چاند کی خیریت معلوم کر لو اور آپ سے بھی مل لو دراصل آنٹی اگر میں آپ سے کوئی بات کروں پہلے وعدہ کریں کہ یہ بات آپ کسی سے نہیں کہیں گی تم بے فکر رہا میری اور تمہاری جو بھی بات ہوگی وہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گی آنٹی بات یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے چاند کے گھر پہ غیر مرد آتے اور اب تو یہ بات نہ ہماری فاملی کے لیے عزت کا مسئلہ بڑھ گئی اس لیے میرے لیے صحیح بات جانا بہت ضرور ہے اب بیٹا تمہیں کیا بتاؤں سارے محلے میں اس قسم کی باتیں گردش کر رہی ہیں مطلب میں نے صحیح سنا ہے اب تمہیں کیا بتاؤں بیٹا میری اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے الگ الگ قسم کے لڑکے مہا پر آتے اور ایک لڑکا تو رات کو مہا پر ٹھیڑتا بھی ہے اگر ایسی بات ہے تو آپ نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا اس طرح تو محلے کے محل پر بہت برا اثر پڑے گا سمجھایا تھا میں نے میں خود گئی تھی بڑے ہونے کی حیثیت سے اس کو نصیت کرنے لیکن اس پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تو بہت بڑا مسئلہ آپ کو سختی سے اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہئے تم ٹھیک کہہ رہی ہو واقعی محلے والوں کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا ہم بھی بہو بیٹیوں والے ان پہ کیا اس کی صوبت کا اثر پڑے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں سب سے پہلے یہ بتاؤ چاند کیسی تھی وہ خوش تو تھی نا تم تو خامخواہی پریشان ہو رہا اس سے کیا ہوا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے کونسا تم سے محبت کرتی ہے یا تم سے ملنے کے لیے بیتاب ہے اور یہ صرف یہ جاننا چاہ رہا کہیں اسے کوئی فائنانشل پرابم تو نہیں ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں اچھا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہونا کیا میں نے بات سٹارٹ کی تھی کیا ریاجت تھا اس کا کیا کہا اس نے راہل اس نے جو کہا ہے نا وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی تمہیں برا لگے گا اور ایسا میں نہیں چاہتی پلیز فریہ بتاؤ نا میں جانا چاہتا اس نے میرے بارے میں کیا کہا ساتھ ساتھ کیا کہا بدتمیز بددماغ سائی کو یہی کہا ہوگا نا اور اس کے باوجود بھی تو فریہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی جاتی اور یہ تم کبھی سمجھ نہیں سکتے کیونکہ تم نے کسی سے اتنی شدت سے محبت کی ہی نہیں جتنی شدت سے میں چاہتا ہوں چاہتا ہوں چھوڑو ان باتوں کو اسے بتاؤ کیا کچھ امید ہے کیا تو منہ پاؤگی اس کو راہل میں پوری کوشش کروں گے اسے منانے کی لیکن بہت محنت کرنی پڑی وہ تمہارے پیار کو پاگلپن سمجھ دی اور اسے یقین دلانا پڑے گا کہ تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو اس کے دل میں تمہارے لیے جگہ بنانی پڑے گی اور ان سب باتوں کے لیے اس کی سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے جانتا ہوں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہوگا لیکن ہوگا ایسے ہی فریعہ جانت کو حاصل کرنے کیلئے میں ہر مشکل پار کرنے کو دیاروں اور فریعہ تمہیں پانے کے لیے ہر حد پار کرے گی آپ لوگ کون ایرسان ہیں میرے گھر میں گزائیں ہم لوگ پردر جا جا ہے گا کون ہے ہم لوگ یہ کیا پتر بھی گی باپ کر دیا پورا مولا تم لوگوں نے اٹھا سا روان پھیکو آپ کیا کہیں بھائے بھائی سب چھوڑے اسے بس بس اتنی انجان مننی کی ضرورت نہیں ہے سب جانتی ہو کپ بار منا کیا تھا ان دونوں لڑکوں کا یہاں نا جانا روگ دو لیکن تم تمہیں تو ہماری کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوا اب یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی زیمدار تم خود ہو انتظار کس بات کا ہے بھائی چلو دھاؤ پھیکو یہ سب چلو مات کریں پلیز اسے چھوڑ نہیں آمد یہ اندر شور کس ہو رہا ہاں ہاں آؤ چلو دیکھتے ہیں ایک منٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ آری یہی تو ہے وہ لڑکا اچھا یہ ہے وہ کیا مطلب ہے آپ کا میاں یہ شریفوں کا محول ہے جس کو تم دونوں نے بدنام کر کے رکھتی ہے کیا ہو رہے ہیں سب تو تم یہاں کیا کر رہے ہیں لو یہ دوسرے بھی آگئے ہمائیتی اس کا مطلب کیا ہمارا شک ٹھیک تھا یہ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں تم کروا رہے ہیں یہ تم کیا بکواس کر رہے ہیں میں تو ابھی آئے ہیں مجھے کیا پتا کیا ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو ضرور کوئی غلط پہمی ہویا ہے ایک منٹ میری بات تو سن لیں آپ لوگوں کو یہی شکایت ہے نا کہ سکندر یہاں کیوں آتا ہے شکایت نہیں تھی ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان دونوں سے یہ محلہ خادی کروا کے ہی رہیں گے افو ایک منٹ رکے تو صحیح یہ دونوں شادی کر رہے ہیں کون سکندر اور چاند اب تو آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ کیا بکواس کر رہی ہے تم تم سچ کہہ رہی ہو مجھے جھوٹ بولنے سے کیا ملے گا ہم چاروں دوستیں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور ان دونوں کا تو کل نکا بھی ہو رہا ہے اگر واقعی یہی بات ہے تو یہ لڑکی یہاں رہ سکتی ہے جب تک دونوں کا نکا نہیں ہو جاتا یہ لڑکا یہاں نہیں آئے گا میرے ہاتھ ہی نہ آئے خواب تھے جو میرے پاس پاس رہ کر تن آئے پوچھتی ہے میل کیوں یہ جدائی روک روک جہنے سوال ہلو چاندر ہلو سکندر کیسے ہو تمہاری کال کے بعد جان میں جان لائی تمہاری نرازگی برداشت میں ہوتی چاندر مجھے لگا کہ تم برا نہ مانجا کہاں ہوں سکندر گر میں ہو میں نے سوچا اس بارے میں کس بارے میں وہی نکا والی بات تمہاری چھوڑو اس بات کو چاندر تم نہیں چاہتی نا تو رہنے تو بس مجھ سے نراز مت ہوا ہے نہیں سکند ہے شاہد تم اور فریہ سا ہی کہہ رہے ہیں کیا مطلب میں سمجھا نہیں مطلب یہ کہ ہم منگی پہلے کر لیتے ہیں شادی اور نکا ہم تب کریں گے جب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے ہلو سکندر تم سن رہے ہو نا مجھے یقین نہیں ہو رہا چاند تم واقعی سچ کہہ رہی ہو میں سچ کہہ رہی ہو سکندر ایک دو دن میں ہم منگنی کی رسم کر لیتے ہیں ایشک من میں وہ اگن لائے جائسی تمائی بار سکندر اوکے دان یاد میں ہی کوئی عمر بتائے دن کٹے مگر رات نہ جائے ایشک و فلا تھوڑا تھوڑا چلا بڑا سمجھایا اس سے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا ہاں بس جلدی جلدی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دو اب اس بات کو بھول جاؤ اور ہاں کہ میں نے تم لوگوں کی خاتے جھوٹ بولا وہ بھی اور بیسے بھی جس جھوٹ سے کسی کا فائدہ ہے نقصان نہیں ہوا تو اس سے تو مجھے سوا بھی ملتا ہے نا راہل تم اس سے بات کر رہی ہو تم وہ اہاں میں تمہیں کال کرتی ہوں ارم میں اپنی دوست ارم سے بات کر رہی تھی اس خبری کس کو سنا رہی تھی ارے ارم کو ارم مجھے لگا تم شاید سکندر سے بات کر رہی ہو ارے نہیں وہ اچھلی سکندر ارم کا بھی دوست ہے ٹھیک ہے میں بعد میں آتا کوئی کام تھا نہیں آہ اوکے سکندر میں تم سے بات مو بات کرتی ہوں ایسے تو یہ معاملات بڑے آپس میں تائے کرتے ہیں لیکن چاند نے مجھے بتایا کہ تمہارے والدین آیات نہیں ہے تو تمہارے اور کوئی قریبی رشتے دار وغیرہ جن سے ہم مل سکیں چری انکل وہ میری ایک سوتیلی امی اور ایک بہن خیر آپ کہیں تو میں آپ کون سے ملوا سکتا ہوں ہاں عشقفتہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ نے جب اس بارے میں مجھ سے بات کی تھی تو میں نے فریحہ سے پوچھا تھا فریحہ سکندر کی بہت تعریف کر رہی تھی اور ویسے بھی سکندر اور چاند کئی سالوں سے ایک ساتھ اکٹھے پڑھ رہے ہیں اور جانتے ایک دوسرے کو مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ویسے بھی مجھے چاند کی خوشیں زیادہ عزیز ہیں دیکھو بیٹا یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ چاند پہ عائشہ کی ذمہ داری ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اب اس اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرلی یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں یہ ذمہ داری قبول نہ ہو انکل اللہ فکری نہیں کرے عائشہ مجھے بہت عزیز ہے میں اس کا پورا خیال رکھوں گا تو ٹھیک ہے پھر تم ہمیں اپنے گھر والوں سے ملوا اسے ملنے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے انکل میں ان لوگوں سے رابطہ کر کے پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے لو نہ کچھ اور بسکٹ بغیر لو ہی راہیل ہی کیا ہوا ناراض ہو مجھ سے ناراض نہیں لیکن تھوڑا ساپسے ہو گلے شکویں دل میں رکھنے سے غلط پہمیاں بڑھ جاتے ہیں ہاں اگر ڈسکس کر لیا جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کیا بات کروں مجھ سے میری بیس فرنڈ ہوکے بھی تو میرے لئے کچھ نہیں کرسکی چاند کو تو نہیں منایا تمہیں میرے لئے راہیل یہ تمہاری بدقسمت نہیں ہے کہ تمہیں چاند سے پیار ہو ہاں اگر اس کے جگہ کوئی بھی دوسری لڑکی ہوتی تو اسے منانا بہت آسان ہو تو میں نہیں بتا چاند بہت ہی عجیب دماغ کے لڑکی ہے یہ بات نہیں ہے اصل بات تو ہے کہ تم چاہتی نہیں ہو کہ وہ میری جندگی میں ایسا نہیں ہے راہیل مجھے ہی نہیں ہو ذرا سوچو ایک ایسی لڑکی کو تمہاری لئے کیسے منا سکتی جو شادی سے پہلے پیار کو بےہودگی کا نام دیتی ہو ایسا چھوڑو ساری باتوں پو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ اظہار والا سلسلہ بھی چل رہا ہے یا ختم ہو گیا نورین کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس کو بتا دو کہ اظہار مہین ہے لیکن پہ جرتا ہوں کہ تو میں پتا ہے وہ اظہار سے بہت امپریسٹ ہے اچھے لگتا ہے اگر اسے پتا چل گیا کہ اظہار مہین ہوں تو کہیں وہ مجھے نراز نہ ہو جا اور یہ سلسلہ بھی ختم نہ ہو جائے اچھے لگتا ہے اے یار میں تو بھول ہی گئی میں تمہیں کچھ بتانے آئی تھی کیا؟ تمہیں چاند کی بارے میں کچھ پتا چل ہے بھائی بتاؤ کیا ہوا نورین تم یہاں کھڑی ہو میں تمہیں پوری انیورسٹی میں ڈھونڈ رہی تھی کیوں بھائی تم مجھے کیوں ڈھونڈ رہی ہو وہ نورین تمہیں تمہیں سار انجم بلا رہ تھی چلو اچھا راہیل میں بس ابھی آتوں دو منٹ میں ڈھونڈ رکھو چلو چلو اشک نمانا درد نہ جانے اشک نمانا درد نہ جانے ایسی کیا صرف بھی بات تھی پھریا جو تم مجھے یہاں لے کر آئی ہو اور وہاں ہی کر سکتی تھی تم پہلے مجھے یہ بتا تم نے راہیل کو چاند اور سکندر کی منگنی کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا نا بتانے والی تھی کہ تم آگے تین گوڑ کہ اسے کچھ بتا نہیں چلا کیا مطلب ہے اس بار دیکھو نورین راہیل کو چاند اور سکندر کی منگنی کے بارے میں کچھ بتا نہیں چلنا چاہئے ورنہ وہ یہ منگنی نہیں ہونے دے گا یاد مگر یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہ راہیل چاند سے کتنی محبت کرتے ہیں تم کیا بات کری ہو یار چاند اسے پسند نہیں کرتی ہے اور چاند کا سکندر کے ساتھ نکاح ہو جائے وہ اس کے حق میں بہتر ہے سکندر کے پاس ہے کیا وہ تو بچارہ خود کو نہیں سنبھال سکتا اس کو کیا سنبھالے گا بات سنو چاند راہیل کو پسند نہیں کرتی ہے یاد اور وہ اپنی مرضی سے ہی سکندر سے منگنی کر رہی ہے اگر ایسی بات ہوتی نہ فریہ تو چاند مجھ سے خود کہتی کہ راہیل کو نہیں بتانے وہ بھول گئی راستے میں ابھی مجھے ملی تھی تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں خیر تمہاری مرضی موسیقی کیا ہوا مجھے خوش کے بتائیے بات کرنے سی تو دل کا بوجہ کا ہوتا ہے اب بلنے تک اولو فرصے بات کیجئے میں سنوں خوابت جامل ہلو جی چاند بولیئے سر میں نے آپ کو ڈسٹراب تو نہیں کیا نہیں بالکل نہیں ایسے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہ تکالفات چھوڑ کے توسطوں کی طرح بات کرنی چاہیے ایساہر صاحب آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے ایک لڑکے کا ذکر کیا تھا رشتے کے حوالی سے جی ہاں وہی لڑکا جو آپ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا بھی ہے شاید سکندر نام ہے اس کا چھے سر میں اسی کی بات کریں سر میں نے آپ کو یہ بتانے کے لئے فون کیا ہے کہ ہم مانگ نہیں کر رہے ہیں سر میں سے کچھل ہے اَّلی دارہ مجھے سوٹ اٹھ پورا اگر آپ کی اجازت ہو بہن تو نیک کام شروع کیا جائے جی بھائی صاحب اب آپ سکندر کے بڑے ہیں ارے نہیں نہیں آپ کی اجازت بہت ضروری ہے آپ سکندر کی بڑے ہیں بسم اللہ کی جی بسم اللہ کرے موسیقی 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 max آوووو موسیقی 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 مجھے ویڈا دھوڑا چلتا بڑا سمجھایا ہوسائی بڑا سمجھایا ہوسائی بڑا سمجھایا ہوسائی ملحق نہیں ہے کچھ نہیں لیا نے لیٹھ کے آتے جا جا لیٹھ کے آؤ شاہرش بیٹا لے بھی آؤ آرے ہاں راہیل کو کھلاو موسیقی 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 تم کچھ بھی کرلو چاند میری بات سنو مکر چاند تم اس رشتے میں رول جاؤ گی خوششکندر تمہیں کچھ نہیں دے سکتا سباہ تنگ دستی کہ تم اپنے بارے میں رہی تو کم اس کے وہ آئیشہ کے بارے میں تو سوچو تو تم اس طرح نہیں مانتے میں ابھی جانس بھائی کو فون کر کے تمہارے شکایت کر دی کہ تم پھر سے مجھے پریشان کر رہے ہو چاند تم اس طرح کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ تم سے اتنی محبت کرتا ہوں تم بار بار مجھے کیوں زلیل کرتی ہو سب جانتی ہو کہ میرا جذبہ تمہارے لیے سچا تو کیوں ٹھکراتی ہو تم کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ساتھ جاند رحم کرو مجھ پی یقین کرو اس پوری دنیا میں ریلے صرف تم ایک بار صرف ایک بار آتوا کے دیکھو میں مانتا ہوں میرا طریقہ ایک آہ کا بہت ہری غلط ہی آئی مجھ سے لیکن کہ میں نے جانبوش کے کبھی کچھ نہیں کیا جسے تمہیں تکلیف پہنچا ہے بہتبار کریں چلے جاؤ یہاں سے کیا بول رہا تھا یہ چھوڑوں سے کھتے ہیں اسے تو اپنی عزق کی نہیں پڑی اور ہمیں تو اپنی عزق کی پرواہ ہیں چھوڑو یہاں پہ لوگ تماشا بنا رہے ہیں اگر چاند اس کی مداخلت اب برداشت سے باہر ہوتی جائے کیچر میں ہاتھ ڈالنے سے کیچر کو کچھ نہیں ہوتا سکندے ہاتھ اپنے ہی گندے ہوتے چلو یہاں سے چاند کیا کر سکتے ہو تمہاں کیا کر سکندر سے شاہدی ہونے میں دوباری شاہدی تو میں سکندر سے ضرور کر بھی اور تم جانتے ہو میں یہ شاہدی کیوں کر رہی ہوں تمہاری بے کیا کر سکتے ہو تمہاں کیا کر سکتے ہو اور اس دفعہ میں انویٹیشن تمہیں خود بجباؤں گی راہل موسیقی 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 کون ہے تم لوک؟ موسیقی میرا مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ شادی کر لیں گے تو رائیل کے سر سے تمہیں پانے کا جنوب ختم زیادہ ہے تو آس تائس تب خود پیچھ رکھ جائے شراہیج تم میرے خریب بتا نہ لاکھ کوششوں کے باوجود تمہارے دل میں میرے لیے جو خلط فہمیہ من کو ختم نہیں کر پا کچھ بھی ہو جائے تمہیں کبھی مقصاد نہیں پتا سکتا ایک بار ہمارا نکہ ہو جائے پھر جہاں جانا چاہتی ہو چلی جائے نکہ میں نے سارا ارنجمنٹ کر لیا ہے تھوڑی دن میں ہمارا یہاں پہ نکہ ہوگا جیسے تم نکہ ناموں کے تستخد کرے گی اس کے بعد تم کہیں بھی جانے کے لیے آسکتا تمہارا یہ خواب میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی راہل تم سے نکہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں موت پر ترجید ہوں اور میرے جیتے جی میں تبارا رام کسی اور سے منسوب ہونے نہیں دوں گا اس کے اوپر میں موت کو ترچید ہوں گا خود بھی مر چاہوں گا اور تمہیں بھی مار دوں گا سنوڑیو نتم میں دیکھتی ہوں مجھے کون روبتا یاونسے جانے سے چھا رہے ہیں رکو چاند میں نے کان میرا ہاتھ چھوڑا میں نے کان میرا ہاتھ چھوڑا موسیقی 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 مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے سکندر یہ کر کے پتہ نہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں سب پتہ ہے اور تم راہیل کے ساتھ ملی ہوئی ہو کیا مطلب ہے تمہارا میں بھلا کیوں ساتھ دوں گی اس کا پچھلی بار بھی تم نے ہی ساتھ دیا تھا اس کا وہ ایک خلطی تھی اس پر شرمندہ ہوں میں لیکن میرا یقین کرو مجھے سچ میں کچھ نہیں پتا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو کیا واقعی میں کچھ ایسا ہوا ہے جو میرے حلم میں نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ سکندر بولو راہیل کا ایک گھر ہے جو اس کی ماں کے نام پر ہے اکثر راہیل وہاں جاتا رہتا ہے ایک دفعہ بتایا تھا اس نے مجھے ہاں اور نہیں تم راہیل کے گھر کے ایڈریس جانتی ہو ہاں میں جانتی ہوں چلو تم ایسا کا خیال رکھا ہم لوگ آ رہے ہیں ہاں بیٹھئے بیٹھئے ایمام صاحب بیٹھئے میں دولان کو لے کے آتا ہوں پلیز ذرہ جلتی دھیجئے میں نے کئی اور بھی نکاح پڑھا نہیں جانا ہے موسیقی چاند تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہو کازی اور گوا باہر بیٹھے ہوئے میں یہ نکاح کسی قیمت پر بھی نہیں کروں گی رائے سمجھ رہے ہو تو کیوں نہیں کروگی تمہیں نکاح چاند تم ابھی تک نہیں سمجھی ہو میں بیٹھ سے شادی کر رہا ہوں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں پہلے رشتہ گھیجا تمہیں بنا کر دی سوتا فاتھ تم سے کالیج میں بات کرنی کی کھوچی کی تم بات نہیں کرتی بیٹھ سے طب چانتی ہو بیٹھ میں فلرٹ نہیں کر رہا ہوں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں زندگی بھر کے لئے مارے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا چاہتا ہوں کسی قسم کی تمہاری بیحرومتی نہیں کر میں نے تمہاری ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا ہے اگر تم بھی یہ سمجھتی رہی کہ میں تمہارے بھائی بھابی کا قاتل ہر طرح سے تمہارے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی مہنے لیکن دیکھو جاوو اگر تم میری نہ ہوئی نہ تو نہ میں خود زندہ رہوں گا نہ تمہیں زندہ رہنے دوں گا اس کے پر تم تک کہہ رہو تمہارے پاس صرف پانچ منٹ ہے تیاروں کے باہر آجاؤں مجھ سے نکا کرلو ورنہ ورنہ ہوگا کچھ نہیں صرف تو زندگیاں زیادہ جائیں گے میں دیکھتی ہوں کہ مجھے یہاں سے جانے سے کون روپتا ہے نائل زد مت کرو چاند اگر زادہ زد کینا تو پھر میں زبردستی کرنے میں مجبور ہو جاب گا تمہارے پاس صرف پانچ منٹ ہے پانچ منٹ میں تیاروں کے باہر آجاؤں سمجھی تو صبردستی کرو گے میں صبردستی کیا صبردستی کرنا چاہتے ہو ہاں کیا کرنا چاہتے ہو تم آپ نے کوئی سنا میں نے میں نے یہاں پر کسی عورت کے چیغنے کی آواز سنی ہے مولانا صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہمیں تو کوئی آواز نہیں سنائی دی صبردستی کرنا چاہتے ہو پر کبھی بھی مجھے اپنا نہیں سکو گے تو مجھے نکاح کر کے کیا جہاں سے ایک لاش کو لے کے جاؤ گے رائن اپنی چاند کو نہیں موسیقی تنی نفرت کرتی ہو تمہا سے ہاں ہاں میں تم سے نفرت کرتی ہو رائن اتنی نفرت کرتی ہوں کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں اتنی نفرت کہ مجھے خود بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا پہمانہ ہے موسیقی اگر اللہ کے روم اور روم قاتل کے پیش ہونے کا ڈر نہیں ہوتا نا راہل تو تمہیں کپکہ مار چکی ہوگی موسیقی بھائی اور بھابی کو بھی سکون نمچ جاتا موسیقی کہ جس شخص نے ہماری زندگیاں جہانڈھوم بنا دی میں نے اسے اس کا انجام تک مجھا دیا موسیقی یہ سب کچھ کر کے تم کیا جتانا چاہتا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں تم سے پیار کرنے لگوں گی تم بھولے تمہاری رائے تم سے نکاف کرنے سے بہتر ہے کہ میں موت کو ترجی موسیقی موسیقی سونا تمہیں کہ میں موت کو ترجی دور آئی چلو کہاں چلے بتاو کن پیپر پر دستخط کرنے مجھے موسیقی 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 راہیل چاند کہا ہے چاند کہا ہے راہیل کدھر ہے چاند کہا ہے چاند میں تم سے پوچھ رہا میں بات کرتی ہو سکندر رک جاؤ اگر چاند کو کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہارا قتل کر دوں بتا چاند کدھر تم نے ایسا کھر کے راہیل بہت الگ کیا ہے یہ کونسا تحریکہ ہے کسی کے دل میں پیار جگھانے کے لئے اس کو زبردستی اٹھا لو اب بولتے کیوں یہ بولو کہا ہے چاند راہیل میں تم سے بات کر رہی ہوں کہا ہے چاند میں ہار گیا ہوں نوری ہار گیا ہوں کیا ہار گیا ہوں ہر ہی ازااد کر دی ہے چاند کو ہر 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 ہم ہر ہر ہی ازااد کر دی ہے کہے چاند چاند اپنے گھر میں سے کندر اب بلکل خیریت سے میں میں سے کوئی نقصار نہیں پہنچا جائے کون ملاو کون ملاو چاند کو ہاں سے کندر بولو چاند تم خیلیت سے دو کدر ہو تم میں بالکل ٹھیک ہوں تم گھر آ جاؤ اچھا چلو میں آرہ کہاں ہے چاند گھر پر گھر پر گھر پر روح میں لگے ہیں کاٹے آنکھ میں اندھیرے میرے ہاتھ ہی نہ آئے خواب تھے جو میرے پاس پاس رہ کر تنہائے پوچھتی ہے میلی کیوں یہ جدائے روک روک جنہیں اپنی سنائی کیا کریں گے انہیں سمجھنا آئی عشق و فلہ تھوڑا تھوڑا چلے بڑا سمجھایا اسے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا اسے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا موسیق 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 مجھوسی 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 ایسی ایسی ایکا یار کیوں ایسی یار میرے تو خندشا تمہیں دیدو یعنی مچ ایسی کیا مل مل پر برم موسیقی موسیقی چاند وہ تم اظہار سے بات کرنا پلیز بل کر دو اچھاتا ہوں کہ تم ان سے فون پہ بھی بات نہیں کرو تو تم اب تک اظہار صاحب کو اپنے سر پہ بٹھائے گھوم رہے ہو یہ سب پریشانی کی وجہ وہ ہے چاند جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو ہاں تو پھر بتاؤنا ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی اور تم جانتے ہو مطلب تو مجھے اتنی سی فیور نہیں دے سکتی اس شخص سے نہ تم ملی ہو نہ تم نے کبھی اسے دیکھا ہے نہ جانتی ہو صرف فون پہ باتیں کی ہیں چاند میرے خاطر تم اسے اگلوں نہیں کر سکتی ہو چاند اگر تم پہ چار پانچ احسانات کی ہیں تو میں نے بھی تو تمہارا ہر قدم پہ ساتھ دیا یا تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے احسانات کی وجہ سے ہمارے پاس ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں سکندر تو دا کے لئے یہ فضول خیالات اپنے دماغ سے نکال دو ہمارے پاس ان باتوں کے لئے کوئی ٹائم نہیں ہے چاند اگر تمہیں پتا چلے کہ جو تم ازار بن کے تم سے بات کر رہا ہے وہ ازار نہ ہو وہ تم سے جھوٹ بور داؤ کوئی اور شخص ہے تب بھی تم میری بات نہیں مان ہوگی یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو سکندر تم کیوں انسیکیور ہو رہے ہو ایک ایسے انسان کو ایشو بنا رہے ہو جو آج کل میرا فون تک بھی اٹھا رہا ہے یہ اس کی کوئی نئی چال ہے ان کی پرانی کونسی چال تمہیں یاد ہے جو تم نئی کی باتیں کر رہے ہو کیونکہ میں اس کی اصلیت دیکھ کے آ رہا ہوں چاند ازار کوئی اور نہیں چاند ازار کوئی اور نہیں ہم نے تمہیں کیسے بتا رہی ہو سکندر ایسی کوئی بات نہیں ہے سکندر ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھو تمہاری تبھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تم چل کے آرام کرو وہ راہیل ہے بھائی حیثیت وہ راہیل بن کے تمہارا دل نہیں جیت سکا تو ازار بن کے تمہارا دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہے موسیقی یہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کرنا سہی رہے گا تو اس میں غلطی کیا ہے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کال کرنا اگر وہ اٹھائے تو سمجھ جانا ہے لیکن وہ ہمیں مل بھی تو نہیں رہا ہم کب سے اسے ڈھون رہے ہیں ٹینشن ایلو مل جائے گا دری کہیں ہوگا سابر کرو ایسے ہم نے راہیل کو اپنے سر پر سوال کیوں کر لیا ہے ہم کیوں اسے اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں وہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرے گا دیکھو میں راہیل کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں وہ ضرور کوئی پرابلم کریٹ کرے گا اور اس کو آگے تک لے جائے گا راہیل بہت ڈھیٹ انسان ہے یاد میں تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں تمہیں بتانا جاتا ہوں کہ ازار اور راہیل ایک ہی شخص ہے ہاں ہاں میں سن رہیں ہوں سکندر ٹھیکنے یہ کیسے ہو سکتا ہے راہیل تو وہ گٹھا ہے تم جلدی ازار کے نمبر پر فون کریں دیکھنا یہی اٹھائے جلدی کرونا یاد دیکھنا دیکھنا راہیل بہتر ہے اس کا سنا تمہیں ہاں ہاں سن رہا ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ فون بھی تو اٹھائی نہیں کر رہا ہے کیا مطلب فون پک نہیں کر رہا ثابت ہو تو گیا کہ یہ ہی ازار ہے موسیقی ایسے کیسے ہو سکتا ہے میں کیسے ماننوں کہ وہ ہی ازار زابی اور راہیلیں جب تک وہ فون نہ اٹھا لے تمہیں کام کرو تم دوبارہ سے نمبر ملاو مجھے یقین ہے کہ یہ ہی ہے اور ہو سکتا ہے اس کے پاس دوسرا نمبر بھی ہو موسیقی 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 دیکھا وہی نکلا نا نہیں بیٹ جا رہی ہے وہ تو تم نے مجھے کہا تو مجھے لگا کہ اس نے فون اٹھا لیا ہے لیکن راہیل تم ہو کہا پر پوری انیورسٹی میں تمہیں دیکھ چکی ہوں میرا فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہے ہو ارے میں کیفیٹیریا میں ہی ہوں فون پہ دھیان نہیں گیا تم کہاں آجا اچھا ٹھیکے میں آتی ہوں تم میری بات کا یقینی کرو اعتبار کرو میری بات پر مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور فون ہے تم پلیز ایک اور بات ٹائے کر لو سکاندر بات کر شان تم میری مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے کہ اس کو بھی آجا ہے سکندر اگر اسی طرح رہا رہا تو تم ذہنی مریض بن جاؤ گے نکال دو اپنے ذہن سے یہ وہم ورنہ اپنے ساست مجھے بھی پاگل بنا کے چھوڑو گا مجھے کوئی وہم نہیں ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ راہیل اظہار ہے چاند میں بادا کرتا ہوں کہ میں اس کی اصلیت بے نکاب کر کے ہی دم لوں گا بس سکندر اب میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دوں گی اور نہ ہی اظہار صاحب کے بارے میں کوئی بات سننا برداشت کروں گی مگر چاند پلیس سکندر میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ اظہار صاحب کی اہمیت میرے دماغ میں کیا ہے میں ان کے بارے میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی میں نے مجبور ہو کر تمہارا ساتھ دیا تاکہ تمہارے دماغ سے یہ غلط فہمی نکل سکے مگر چاند میں جب تک اسے بے نکاب نہیں کر دوں گا بس اب یہ موضوع ہمیشہ کے لئے خطب اب اس حوالے سے اس گھر میں کوئی بات نہیں کرے گا ہمارے پاس اور بھی بہت باتیں ہیں کرنے کو سکندہ ہے اور بھی ہمارے بہت مسئلیں جس پہ ہم ڈسکس کر سکنا چاند ہم چاند ہم کہو کیا تم واقعی سکندہ سے رشتے پر متمہی ہو ایسے کیوں کہہ رہی ہو مجھے لگتا ہے کہ تم نے یہ فیصلہ مجبوری میں کیا تمہارے پاس اس موضوع کے لابہ اور کوئی بات نہیں کرتا ایک دوست کی حیثیت سے مجھے تمہارے لیے سکندہ کا رشتہ بلکل چھیک نہیں لگتا ایسے یار سچ میں کبھی کبھی راہیل بیچاری پر بہت ترس آتا ہے مجھے دوستروں پر ترس کھانا بند کرو اور اپنی فکر کرو اور ایکزام سے فیلو جاؤ بات کو مت بدلے راہیل کو اس کی محبت کا یہ سلہ نہیں ملنا چاہیے پیار کیا ہے اس نے تم سے بیچارہ ڈس ہارٹ ہے اس کا دل تو جیسے اس دنیا سے ٹوٹی چکا ہے ایسے مجھے اشواق بھائی نے اس کی گزری زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا بچپن کس طرح تنہا بین ماں کے گزر ہے شاید اس لیے وہ ایسا ہے سچ پوچھو تو مجھے بھی اس سے ہم دردی ہو گئے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ بھی بینا سوچے سمجھے کر جاؤں کاش اگر تمہارا یہ جذبہ محبت میں بدل جاتا تو آج اس کی زندگی بدل جاتی لیکن مجھے تو وہ بیچارہ ہر حوالے سے بدقسمت ہی لگتا ہے موسیقی یہاں پہ آنے کا سرکری کی مقصد ہے لیکن میں تم سے معافی مانگ سکوں ساری حرکتوں کے لئے ان ساری باتوں کے لئے جس سے تمہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچے اب میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا جو ہوا سو ہوا رہا ہے بہتا روگا کہ یہ سب بھول کر ہم آگے بڑھیں اور میں تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں اور امید کرتی ہوں کہ تم آئندہ بھی مجھے کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دی شکریہ شکریہ تمہیں میں چلتا ہوں خدا پر آنکھوں میں دیرے میرے خدا پر خدا پر خدا پر سنو وہاں راہل بیٹھے اگر تمہیں اتراز نہ ہو تو مجھے کیوں اتراز ہوگا چلو تم سچ کہہ رہی ہو چلو وہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کیا ہم یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں ہاں پریز بیٹھو ملون ملون میں ملون بہت ملون بہت ہاں بالکل لیکن ایک شکریہ بل تمہیں پیک کرنا ہوگا نری شکریہ ہم اپنا آرڈر خود ہی کریں گے اور بل بھی خود ہی پیک کریں گے بھائی اپنا بل تم پیک کر لینا میرا بل تو راہل پیک کرے گا کیا چکر ہے کہیں نورین چاند کی دل میں راہل کے لیے جگہ پینانے کی کوشش تو نہیں کر رہے بھرے بھا آج راہل اور چاند ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے کہیں میری نظر دھوکہ تو نہیں کھا رہے ہیں تم واقعی چاند ہو نا تمہاری نظر بلکل چیک ہے پریہ یہ سوفی ست چاندی ہے موسیقی 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 میں چاند پر پابندی تو نہیں لگا سکتا تمہیں لگانی چاہیے اور اب یہ تمہارا حق کیسے کندر اور واقعی میں اگر تم چاند پو پانا چاہتے ہو تو اس پر پابندی لگاو کہ وہ راہل سے نہ ملے ملی ہے چھاؤ بھی دکھی تو وہ بھی دوپ کی جلی ہے عشق من میں وہ اگن لگائے کیا بات اسے کندر تمہارا کب سے موڈ آف ہے میرے موڈ آف ہونے سے تمہیں گیا فرک پرتا کیا مطلب بات کیا اسے کندر صاف بات تو یہ چاند کہ مجھے تمہاری راہیل سے ہم دردیں اچھی نہیں لگ رہے ہیں کیوں اس کا جواب تو تم خود جانتی ہے نہیں میں نہیں جانتی سے کندر تم بتاؤ تمہیں کیوں اعتراض جہاں تک میرا خیال ہے آج راہیل کے ساتھ بیٹھ کے باتے بھی کیے ہیں تمہیں ہاں تو چاند چاند کیا ہو گیا تو تم تو راہیل کی شکل دیکھنے سے بھی نفرت کر دی تھی ایسی کونچی ضرورت ہوگی جو تم اس کے ساتھ بیٹھ کے باتے بھی کر رہی ہو کیا ہو ایسے کندر آج پہ تمہارا ایک نئے روپ دیکھ رہی پہلے تو تم نے کبھی اسے اس طرح کی باتیں نہیں کیے کہ میں کہاں جا رہی ہوں کس سے مل رہی ہوں پھر آج کیوں چاند اس بات سے ہمارا نقصان ہوں میں تو بس اسے رکنے کی کوشش کر رہا میں راہیل سے ہمارا نقصان ہوں میں نے اسے باتیں بھی کیے بیٹھ کر چاند اس رشتے سے میرے اتنا تو حقے کے میں باتا کر سکوں کہ تم کہاں پہ تو تم میری جاسوسی کر رہے میں کہاں جاتی ہوں کس سے ملتی ہوں کیا کرتی ہوں کس کو لگایا ہوا ہے تم نے میرے پیچھے جو تمہیں میری پل پل کی رپورٹ دیتا ہے ایسے کل بات نہیں ہو چاہاں اگر ایسی بات نہیں ہے تو کس کو پچھے لگایا تم نے ملے کیسے پتا چلا تمہیں یہ سب اب تم بات کو خاما خام بڑھا رہی ہے بات کو بڑھایا تم نے اسے قدر میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون شخص ہے جو تمہیں میری پل پل کی خبر دیتا ہے فریہ سے فون پر بات ہوتھنے کیا تمہیں فریہ نے یہ سب بتایا تو تمہیں مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہے اسے قدر جب ہمارے رشتے میں ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ اسے رشتے کا چاند بس ایسے ہی فون پر بات ہوتھی تم بات کو خاما خام بڑھا رہی ہے بس سکندر مجھے آج حساس ہو رہا ہے کہ میری مجبوری میں لیا گیا فیصلہ کتنا غلط تھا میرے لئے میں بھی ایک انسان اسے قدر کسی کے دباؤ میں آکے کوئی غلط کام نہیں کروں گی آخر میں بھی جانتی ہوں کہ میرے لئے کیا صحیح اور کیا غلط میرے بھائی نے جیتے جی آج تک مجھ پر کوئی شک نہیں کیا اور نہ ہی مجھے کبھی کسی کام سے روکا تو تم کون ہوتے ہو چاند نہ ہی میں تم پر شک کر رہا اور نہ ہی تم سے کوئی اختیار چھینگی میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم راہیل سے نہیں ملو نہ جاکے اور چاند میرے اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ میں تمہیں کوئی بھی غلط کام کرنے سے سمجھا سکو روک سکو چاند آج کے بعد تم راہیل سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی نہ ہی اس سے ملو گی اور نہ ہی کوئی بات کرو گی موسیقی 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 سکندر مجھے لگ رہا ہے کہ زندگی کا یہ سفر ہم خوشی سے نہیں تہہ کر پائیں اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ رشتہ ختم کر رہی کیا میں تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنا ہٹ ہو جاؤ گی سوری ام سوری ساکھ سوری چھو اب سے بھول جائے نہیں سکندر تمہارے آج کے روائیہ نے مجھے بہت ڈرہ دیا ہے میں کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میرا ہم سفر مجھ پہ شک کرے ہم اچھے دوست تو رہ سکتے ہیں لیکن اچھے ہم سفر نہیں چاند دیکھو چھوٹی موٹی بات ہے تو زندگی میں چلتی رہتی ہے نا ہم سے غلطی ہو گئی گیا ہے میں ہندہ سے کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا پلیز پلیز مجھے معاف کر دی نہیں سکندر میں فیصلہ کر چکی ہو اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے یہ لوں گوٹی اور آپ پہ کسی کے کہنے میں آکھا فیصلہ نہیں بس موسیقی 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 ہاں بھئی کیسی چل رہی ہے یہ پڑھائی تم دونوں کی انکل بہت اچھی جا رہی ہے ایکزامز ہونے والے ہیں تو اس کی پروپریشن کر رہے ہیں گوڈ راہیل میں کئی دنوں سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ٹائم ہی نہیں نکال پایا چلو اچھا ہوا اس وقت تم دونوں موجود ہو کیا بات ہے ڈی میں اور اشواق تمہارا اور فریعہ کا رشتہ کرنا چاہتے کیا کہتے ہو اس بارے میں راہیل کیا سوچ رہا ہو بھئی راہیل میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے کیا بات ہے راہیل دیکھو اب تم اس لڑکی کو بھول جاؤ میں ویسے بھی اس رشتے کے حق میں نہیں تھا تمہارے مجبور کرنے پہ مان گیا تھا لیکن تم نے تو بے وقوفی کی انتہا کر دی اور اسے کڈنیپ ہی کر لیا دیکھو اب جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے کبول ہوگا تو ٹھیک ہے پھر میں اشواق سے بات کرتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ شادی جل سے چلد ہو جائے روح میں لگے ہیں کٹے آنکھ میں اندھیریں میرے ہاتھ ہی نہ آئے خواب تھے جو میرے موسیقی 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 ہلو ہلو راہیل کیسے ہو تم؟ چاند کی جدائی کا دکھ سہ رہا ہوں اور اس کی تصویر کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوں بس میں اس کی یادوں کی سہارے جینے کا فیصلہ کر لیا ہے میرے پاس تمہارے لیے ایک گھڑنیوز ہے پلیز وہ مجھے کسی بھی گھڑنیو زنے کی کوئی امیت نہیں ہے چاند نے سکندر کی منگنی کی انگو ٹھیک واپس کر دیا پھر مزاق مت کرو ایسے بھی میں نے چاند کو پانے کی تمنہ چھوٹی مزاق نہیں کر رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں تمہیں کس نے بتایا چاند نے نہیں سکندر آیا تھا میرے پاس میری منت سماجت کرنے لگا کہ پلیز تم چاند کو کائل کر لو کہ انگو ٹھی واپس پہن لے تو؟ تو کیا؟ چاند سے میری اسی فون پر بات ہوئی تھی اور تمہیں تو پتہ ہے کہ میں اس رشتے کے حق میں نہیں تھی چاند تو ٹھیک ہے نا بات تو اسے تھوڑی پریشان اور الجی ہوئی لگ رہی تھی لیکن میں جاؤں گی کل اس سے ملنے کے لئے ہیلو راہیل میں باہ بھی بات کرتا ہوں سب سے اوکے عشق آپ اللہ تھوڑا تھوڑا چلا بڑا سمجھایا اسے بڑا سمجھایا اب تو ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہیں عائشہ کی دیکھ پاہل اور ہاری کھر کی خرچے مجھے احمد کرنے ہوگی سب کا خیال رکھ کر مجھے ان مشکل حالات رب قابلہ کرنا ہوگا مقصہ موسیقا 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 موسیقی 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 اب وقت ملے تو فون کی ہے کوئی بات نہیں سر سب ٹھیک ہے نا ایمین کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا نہیں سر کوئی پریشانی نہیں آپ کہہ تو رہی ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن سانی کیوں آپ کی آواز سے لگ رہے ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے سر چھوٹی مٹی پریشانیاں تو ہو ہی جاتی ہیں زندگی میں اور جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ پریشانیوں کی وجہ سے آپ نے کال نہیں ریسیف کی لگتا ہے میں نے آپ کی جو کال نہیں اٹھائیں آپ نے اس بات کو کافی مائنڈ کیا ہے اب آپ مجھے کچھ شیئر ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نہیں سر کوئی اتنی بڑی باتیں بہت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ختم ہو جائیں گے اگر ایسی بات نہیں ہے تو بھر بتائیے نا پہلے بھی تم نے کتنے مسئلے ایک دوشہ کے شیئر کیا سر حضر میں میری جس شک سے منگنی ہوئی تھی نا میں نے وہ توڑ دی کچھ ہے لگتا کہ وہ میری جروازی کا فیصلہ غلط تھا میرے لئے اچھا تو یہ بات ہے جی سر سر آپ کو کیا لگتا ہے میں نے ٹھیک کیا ہے نا کچھ غالت تو نہیں ہو گیا بالکل میرا تو اندازہ آپ کے بارے میں ہمیشہ سے یہ یہ کہ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں بلکل ٹھیک کرتے ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ بلکل ٹھیک کیا ہے بہت بہت شکریہ سر ہاں اور اب آپ نے جب بھی کال کرنی ہو بینا ججا کال کر لی جیگا تو رسل جس مسئلے کی وجہ سے میں آپ کا فونڈنگ اٹھا پا رہا تھا وہ مسئلہ بھال ہو چکا ہے جی سر اپنا خیال رکھئے خدا حافظ موسیقی 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 ہاں چاند کھاں تم موسیقی 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 کام ہے مجھ سے ملنے آ سکتی ہو سب خیریت تو ہے نا اچھا میں آتی ہوں اوکے ٹھیک ہے میں تمہیں لوگیشن بھیجھتا ہوں جلدی آنا تینکیو راہی تم اور چاند دونوں میرے بہت اچھے دوست مجھے تم دونوں کی فکر ہے تم چاند سے کتنی محبت کرتے ہو یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور چاند اس وقت مشکلی میں ہے بلکل اکیلی پڑھ چکی وہ کیسے مقابلہ کرے گی ان تمام مشکلات کا اب میں کچھ ہی کر سکتا میں ڈیٹ سے فریہ کے لیے بات کر چکا ہوں اور نیکس وی کماری شادی ہے ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی لیکن میری ایک بات یاد رکھنا ہو تم بہت پچھتا ہوگی بہت پچھتا ہوگی کہ قدرت نے تمہیں چاند کو حاصل کرنے کا ایک موقع دیا تھا اور تم نے اسے گوا دیا تم فریہ سے شادی کر کے کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی کیونکہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم چاند کے بارے میں سوچتے ہو یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے تمہیں فریہ سے شادی کر کے اپنے زندگی کو برباد مت کرو موسیقی کہاں ہو تو تم ایسا کرو کہ فورڈ ایریا میں آچاؤں میں یہ ہی بیٹھی ہوں کال چاند میں نے بھولایا میں چاہتی ہوں کہ آج اسے پتا چل جائے کہ اظہار کون کیا کہی رہی ہو تو اور کیوں بتانا چاہی ہو اسے اسلام علیکم نوارین چلے ہاں 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 چلتے ہیں بیٹھ جو پہلے جس مقصد کے لئے تمہیں یہاں بولایا ہے وہ تو پورا کر لیم کیا مطلب نوارین تم نے مجھے تو نہیں بلائے کسے مقصد کے لئے میری تو تم سے یہاں بھائچانس پر لکات ہوئی ہے چاند اظہار جنہوں نے بلا غرص تمہاری مدد کی اور جن کے تم بہت رسپیکٹ کرتی ہو اور ہمارے سامنے بہت تعریف کرتی ہو جانتی ہو وہ کون ہے آرین یہی ہے اظہار یہی تم سے آواز بدل کر بات کرتا رہا ہے تمہارے سامنے بیٹھا ہے کیا ہوگا تمہیں نوارین تم کیوں جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلی جاری ہو کون ہے اظہار میں تو کسی اظہار کو نہیں جاتتا ہوں یہ کیسا مزاک ہے نوارین میں مزاک نہیں کر رہی ہوں چاند یہ سچ ہے جس شخص سے تم نفرت کرتی رہی ہو وہ بدلے میں اظہار بن کر تم سے محبت کرتا رہا ہے تمہاری نفرت کے بدلے میں خود کو ظاہر کیے بغیر تمہارے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے دیکھو چاند میرا تمہیں حقیقت بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ راہیل کو تم آج تک غلط سمجھتی رہی ہے بعض اوقات جیسا دیکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا اور راہیل جو اندر سے وہی اظہار ہے اس کا مطلب سکندر صحیح کیا تھا تم دونوں آپس میں ملے ہوئے اور مجھے بیوکوف بنا رہے تھے اور میں چاند ایسے کوئی بات نہیں ہے تم میری بات تو سنو بس راہیل بہت ہو گیا میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی رہا تم تو پہلے دن سے یہی سب کرتے آئے ہو نا تمہاری تو فطرت میں یہ سب منابا ہے اور تم ناریل جو انسان پہلی ٹھوکر کھا کے نہ سم لے رہا جو زندگی بار ٹھوکری ہی کھا چاند میری بات سنو چاند رکو ہو زندگی بات سوش تو ، جن کے لئے جو زندگی باتیں چاند وہ ملتے ہیں چاند ایسا ندری باتیکش سی دوش جو حالد پہلے سکالے روز ہوا تم بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے سکنٹر اظہار ہی رائے لے اچھی بات تو یہ کہ تمہیں پتہ چل گیا خیر تم پریشان مت ہو میں آ رہا ہوں تمہیں طرف نہیں سکنٹر وہ اس کی ضرورت نہیں میں بس تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی اس لئے فان کی چاند تم اس وقت پریشان ہو تم ایک دوست کی ضرورت میں بس تمہیں پاس آ رہا ہوں تم پریشان مت ہو نہیں سکنٹر اس کی ضرورت نہیں میں کچھ وقت تنہا رہنا چاہتی ہوں مجھے تنہائی کی ضرورت ہے وہ گزام تم اپنا خیال رکھو تم میرے لئے فکر بات کریں اور پلیز مجھے تنہا رہنے تو کچھ وقت مجھے تنہا رہنے تو کنٹر اس نے یہاں اتنا مضبوط ہے کہ اسے نہ تم توڑ سکتی ہوں اور نہ ہی کوئی اور سمجھی دوستی دوست ایسے نہیں ہوتے نورین دوست دھوکہ نہیں دیتے تم نے تو دوستی میں دھوکہ دیا ہے مجھے ٹھےس پہنچائیے مجھے دھوکہ کونسا دھوکہ دیا ہے تمہیں اچھا تو تم نہیں جانتی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے راہیل کے ساتھ مل کا بے وکوف بنایا ہے تم نے مجھے مجھے تو خود دو تین دن پہلے ہی پتا چلا ہے چاند جھوٹ بولنا اور بے وکوف بنانا تو کوئی تم سے سیکھے قسم کھاؤں تو یقین کر لوگی جھوٹے لوگ اکثر جھوٹی قسم ہی کھایا کرتے ہیں تم اپنی سی بات پر کیوں ریاکٹ کر رہی ہو کیا غلط ہے اس میں پہلے تو تم اظہار کی بڑی ریسپیکٹ کرتی تھی اور راہیل کے لیے تمہارے دل میں ہمدردی بھی جاگ گئی تھی اور اب جب اظہار راہیل بن کر سامنے آ گیا ہے تو اچانک سے نفرک شروع ہو گئی کیا ہے سب کچھ میں مانتی ہوں فریہ کہ مجھے راہیل سے ہمدردی ہو گئی تھی اور مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ بدل گیا ہے لیکن جھوٹ اور پریب گر سہارا لے کر اس نے مجھے کی ثابت کر دیا کہ وہ ایک جھوٹا انسان اور ایسا انسان سب کو دھوکہ ہی دے سکتا اور کچھ رہیں گے دھوکہ وہ ہوتا ہے چاند جس سے کسی کو نقصان پہنچائے جاتا ہے اظہار نے تمہیں کیا نقصان پہنچائے ذرا تھنڈے دماغ سے سوچنا ضرور میں اس بات کی گوا ہوں چاند اگر اپنی ماں کے بعد اس نے کسی کو ٹوٹ کر چاہا ہے نا تو وہ صرف تم ہو عشق نبالا در دن جانے سک اندر تم؟ چاند مجھے کچھ تم سے باتیں کہنی دی اس رشتے کے حوارے سے جو جو میری بے وکوفی کی وجہ سے ٹوٹ گیا بھولو سک اندر چاند چاند میں چاہتا ہوں کہ تمہیں انگوٹی دوبارہ پہنڈا سک اندر ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اب میں اسے کس حیثیت سے پہنوں دیکھو جان چھس وجہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا تھا نا وہ وجہ ختم ہو چکی ہے میں جاتا ہوں کہ ہم دونے یہ رشتہ دوبارہ قائم کریں دیکھو ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ نہ بڑا فیصلہ کر سک اور صحیح اور غلط کی پہچان کر سک اور ویسے بھی میں فیصلہ کر چک کیوں سکتا اور مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرتی چاند میں تمہیں کیسے نہ داؤں کہ میں تم آنے بغیر نہیں رہ سکتا پلیز اتمن کرو پلیز اسے پہنے تم اسے پیار کر دی پلیز جاند سکندر تم راہیل کی طرح رہے خدا کے لئے مجھا فورس ہمت کر مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہ ہی کروں گی مجھے کچھ وقت چاہیے ہی سب سوچنے کے لئے میں کچھ دن ان سب باتوں سے دور رہنا چاہتی اور سکتے ہیں اور تم پلیز ان باتوں کو سمجھ اچھا چھلو ٹھیک ہے میں ابھی جا رہاں لیکن پلیز اس بارے میں ضرور سوچنے میں انتظار کروں گا جا ریٹنگ اس کیلز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کمپیٹیشن ہو رہا ہے اس میں مختلف کالجز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے کالجز کا نام بھی لسپ میں شامل کیا گیا ہے مانا کے آرٹس کے حوالے سے ہماری انیورسٹی کا کوئی اتنا خاص نام نہیں ہے لیکن ہماری لئے آنر کی بات ہے کہ لسپ میں ہمارا نام بھی شامل کیا گیا ہے اب میں آپ لوگوں کو دو دو کے گروپ میں ڈوائٹ کروں گا نورین اور فرحان آپ کا ایک گروپ ہو گیا ٹھیک ہے سر فریہ اور سکندر آپ لوگوں کا ایک گروپ ہو گیا راہل اور چاند آپ دونوں کا ایک گروپ ہو گیا سیوز می سر سر آپ راہل اور چاند مطلب یہ کہ راہل کا کسی اور کے ساتھ گروپ بنا دیں مگر کیوں وہ ایکچلی سر فریہ بلکل ٹھیک ہے رہی ہے بہتر ہے میرا کسی اور کے ساتھ پیر بنا دیں ہاں تو سر آپ راہل کا میرے ساتھ گروپ بنا دیں اور چاند کا سکندر کے ساتھ میرا پھر وہی سوال ہے کہ کیوں سر مجھے نہیں دیکھتا چاند میرے ساتھ کافٹیبل ہوگی سر مجھے کوئی اعتراض کیا یہ ایک اسائیمنٹ ہے راہل ہو یا پھر کوئی اور سٹوڈنٹ مجھے فرق نہیں کرتا سر جب چاند کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ان دونوں کا گروپ ٹھیک ہے نا اوکے ڈسائیڈ ہو گیا چاند اور راہل آپ کا گروپ بن گیا ہے آپ لوگ آمی سٹارٹ کریں پیسٹ اپلا ہلو بھئی کیا باتشیت ہوئی تمہاری چاند سے وہی روٹین کی اور کیا باتشیت ہوگی اچھا پاگل مد بھلو چاند سے تمہارا رشتہ روٹین کی باتشیت کا نہیں ہے مجھے تو خود نہیں بتا مہارا رشتہ کیا ہے صحیح وقت آیا ہے تو تم مائوس ہو گئے اور یہ نیرے لئے کبھی بھی کوئی صحیح وقت نہیں آیا ہے مجھے لگتا ہے نہ ہی آئے گا پاگل مت بنو راہل اسے یقین دلاؤ اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو اور اپنے ہارے کے دل کا کیا کرو اس کو بڑی مشکل سے سمجھایا میں نے تم اپنے دل کو جتنا بھی سمجھالو وہ نہیں سمجھے گا کیونکہ تمہارا پیار چاند ہے اس کی دوستی تھی مشکل سے نصیب ہوئی ہے اس کا پیار میری قسمت میں نہیں ہے چاند سے تمہارا پہلا رشتہ پیار کا ہے دوستی کا نہیں ہے پر میں یہ پیار محبت کو دوبارہ سے بیچ ملا کر اس کی دوستی نہیں گوانا ساتھا یہ جھوٹ تمہارے دل میں زیادہ دن تک جگہ نہیں بنا پائے گا اور تم پھر سے چاند کے لئے تڑپ ہوگی نوری تم کیا چاہتی ہے میں پھر سے خوش فہمی میں مبتلا ہو جاؤں خوش فہمی میں نہیں راہیل خوشیل میں مبتلا ہو جاؤں اور یہ میں نہیں چاہتی ہے قدرت چاہتی ہے قدرت نے تمہیں چاند کو پانے کا ایک اور موقع دیا ہے اور پلیز اسے گوانا مت راجہ گز میں آنو کسیہ نے کتنی خوبصورتی سے حلال اور حرام کا فرق بتایا تھا میری ماما بھی بہت نواز پڑھتی تھی سپیشلی بارہ کچھ سے آکے تو اپنی ماما کو بہت نس کرتے ہو نا بہت بہت پیار کرتے تھے نا اپنی ماما سے کرتے تھے کیا مطلب ہم ہی بھی پر تم زندگی میں صرف دو لگوں سے تو پیار کیا ہے میں ایک اپنی ماما سے اور میں اس بات کی گوا ہوں چان اگر اپنی ماں کے باد اس نے کسی کو ٹوٹ کر چاہا ہے نا تو وہ صرف تم ہوں ٹرائل مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی ماما کی طرح بہت ٹیلنٹڈ ہو پتہ نہیں کیوں تم اپنے ٹیلنٹ کو اس طرح چھپا کے رکھتے ہو جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنی صلائیتوں پر غور کرو موسیقی 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 ارے نوشین کہاں رہ گئی بھائی ہاو جی کامنگ ڈیڈ ہاں وی راہی تم اس وقت گھر پہ ہو جی آپ جا رہے گئی ہاں ایک دوست کے گھر دعوت پہ جا رہے ہیں خیر تم بتاؤ کیا بات ہے مجھے آپ سے کچھ بات کرنیتی ٹیڈ یاد جب ہم جا رہے ہوتے تب تم بات کرنے آ جاتے ہو خیر چلو بتاؤ کیا بات ہے ٹیڈ وہ بھائی اب بولو بھی بتاؤ کیا بات ہے ہمیں جلدی جانا ہے ٹیڈا ٹیڈا بات کرے نا شفاق انکل سے میں اب فریہ سے شادی کرنے میں انٹریسٹ نہیں ہوں راہیل ہوش میں ہو تم کیا بات کر رہے پتا ہے تمہیں ٹیڈ میں ہوش میں جب ہی تو یہ کہہ رہا ہوں کچھ رکھتے ہیں شادی ہم دونوں کے ہاتھ میں بہتر نہیں ہے یہ اچانک کیا ہو گیا تمہیں راہیل بیٹا تم خود ہی تو راضی ہوئے تھے اب تو ساری تیاریاں بھی ہو گئی ہیں لیکن دوبارہ یہ بات مو سے مت نکالنا سمجھے تم ہر چیز کو مزاق سمجھتے ہو یہ مزاق نہیں رشتے کی بات ہے ہم نے اشواق کو زبان دی ہے دیائر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کیجئے فریہ جو مجھ سے ایکسپیکٹ کرے گی وہ میں کری نہیں پاؤں گا میں تو چاند سے محبت کرتا ہوں چاند وہی چاند جس نے تمہیں ڈھکرا دیا تھا جو تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی میں تو حیران ہوں کس قسم کے انسان ہو تم دیائر پہلے کی بات اور تھی پہلے وہ مجھے ٹھیک سے نہیں جانتی تھی مگر اب تو نہیں نہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا رائی سارے خاندان میں تمہاری اور فریہ کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں لوگ لوگ ہزار سوال کریں گے اور اشواق بھائی وہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے فریہ کی تو ساری زندگی تباہ ہو جائے گی نومی ایسا کچھ نہیں ہوگا نوشی دیکھو راہی میں نے تم سے پوچھا تھا اگر تم اس وقت انکار کر دیتے تو بات ختم ہو سکتی تھی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا ڈیڑا بے ایک بار میں نے کہا نا بس نہیں اور اب میرا مزید دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے تم اور دوبارہ ایک لفظ بھی اس بارے میں بات نہیں کرنا سمجھ لو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھے سمجھ ڈیڑا بدای ڈیڑا بے ڈیڑا بے موسیقی موسیقی رہیلی تم کیا کر رہی ہو تم جانتے بھی کچھ فریان میری رشتے میں کیا لگے کیوں میری گھر والوں کے بیچ میں خلافات پیدا کرنا چاہیے موسیقی شوال خواب ہالی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے موسیقی 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 مجھے دوبارہ زندہ ہوئے میں جانتا ہوں راہیل بن کے ہمیشہ تمہارے لئے تحریف کی وجہ بناتا رہا ہے لیکن راہیل تو بارہ آسان نہیں ہے چھو صرف تم سے محبت کرتا ہے میں جانتا ہوں فریاد سے شادی خودکشی چھو میں کر لے جان اور مجھے پتا ہے کہ خودکشی کوئی آسان کام نہیں ہے راہیل بھے تمہارے جذبات سمجھ سکتے اور تم مجھے بھی سمجھنے کی کوشش کرو پلیز تم میرے گھر میں اختلافات پیدا کریں میرے اپنوں کو مجھ سے دور کر رہے ہو اشواق بھائی مجھ سے زندے کی بھر نفرت کریں گے راہیل کچھ دن اس پر اور کائم ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ فریاد سے شادی کے بعد تم مجھے بھول جاؤ گا دن اس پر بھی نظر اشواق صحب بات تہو وہی پرانی ہے لاگ کوششوں کے باوجود بھی میں چاند کو بھون نہیں پا رہا ہوں اور سریعہ بہت اچھی لڑکی ہے اس کو مجھ سے بہتر بلکہ مجھ سے کہیں بہتر لڑکہ مل جائے گا اور وہ بہت خوش بھی رہ سکتی ہے لیکن میں اس کو میں اس کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاؤں گا فلسل میرے جذبات مجھ پہا ہوئی ہے میں چاہ کر بھی چاند کو نہیں بھون پا رہا ہوں مجھے نہیں لگتا چاند کی جگہ کھول بھی لے سکتی ہے نہ تو فریعہ نہ تو کوئی اور بس اتنی سی بات تا اچھاک سمجھ جاتا ہوں کہ آپ مجھے اور فریعہ کو اس رشتے سے ازاد کرتے ہیں دیکھیں چھوٹی بہنیں بھی تو بیٹیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں وہ میں جانتا ہوں کہ چاند کو بھی اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتے ہیں بس یہ سمجھ لیجے کہ میں کی دوسری بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے چاند کا ہاتھ مان رہا ہوں سریعہ گھرے بھائی میں بہت شرماللہ کوئی میگی جا سی پیریشانیوں کا ساننا کرنا کر رہا ہے کوئی بات نہیں بچھا تم اپنے آپ کو کوئی الزام بکتا ہوں برکہ اس سیچویشن میں تو ہم الزام کسی کو بھی نہیں دی سکتے بھائی میں نے اس سے بات کی تھی اگر وہ ہاں بیٹا میں سب جانتا ہوں تم کوئی صفائی بات بلکہ تم میری بات خور سے سنو بات یہ بیٹا کہ اب میں بھی ڈبل مائنک ہو گیا اگر میں فریہ کی شادی راہیت سے کرواتا ہوں تو فریہ کا مستقبل تباہ ہو جائے گا کوئی بات ابھی نہیں سمجھ بائے گی لیکن ایک باپ ہونے کے ناتے میں اس کا مستقبل تباہ نہیں کرسکتا میں پھر بھی اسے سنجھاؤں گا کچھ دن رو دھو کر سنبھل جائیں گے اور اگر ابھی تمہیں راہیل سے شادی پر کوئی افراز نہیں ہے تم اس وارے میں سوچ سکتی بسے راہیل ایتاں برا لڑکا تمہیں راہیل اب دا تم خوش ہونا ہے تمہیں پروجیکٹ بین کر لیا ہے اب میں بھی کوشش کروں گا کہ فریہ کے ساتھ خوشی سے زلی کی گزان سکھو راہیل راہیل میں ایک شرط ہوں شرط؟ ہاں شرط آشا کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے میں آئیشہ کو ماں بن کر پان چلی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اگر تم اس سے شادی کریں تو آئیشہ بھی ہماری ساتھ ہی لے کیا؟ موسیقی تم نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا چاند؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ؟ یہ میری زندگی کا اہم فیصلہ ہے تم اسے پرسنل مطلو سکندہ ہے لیکن راہیل تمہارے لئے اہم نہیں تھا میں جیسا بھی تھا تمہاری زندگی کا قدم قدم کا ساتھی تھا باہیسیت دوست تم آج بھی میرے لئے بہت اہم ہوسکند ہے خاک اہم ہے تمہاری زندگی کا حصہ بنتے بنتے رہے گیا ہوں چاند جس جرم کی سزا مجھے سنا دی گئی وہ جرم میرا نہیں تھا اس جرم پر بھی میں سچا ثابت ہوا تھا اور تم نے تم نے تو مجھ سے ٹائم مانگا تھا نا یہ تھا تمہارا ٹائم یہ ٹائم مانگا تھا تم نے مجھ سے تو مگر ریلاکس ہو جاؤ تو میں کچھ بات کروں نہیں ہونا مجھ ریلاکس نہیں چاہیے کسی کی ہمدردی میں اکیلا ہونا کوئی نہیں ہے میرے ساتھ غریب ہونا میں با بھائی داد دیتا ہوں راہیل تمہاری چوائز کی لگتا ہے آسمان سے چاند توڑ کے گھر میں لے آئے ہو کیوں بھائی نوشین کیا خیال ہے تمہارا؟ آپ نے بلکل صحیح کہا بہت پیاری جوڑی ہے بھائی آئیشہ سب کو مٹھائی کے لاؤ چلو شابت جلدی آؤ موسیقی 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 یہ تو بہت خوبصورت ہے موسیقی 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 موسیقی